الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقلتا من لسانی یفوہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے قرآن سمجھئے آسان طریقے سے قورس ٹو صفحہ نمبر تین اشارہ سی آپ سب کو خوش آمدید قورس ٹو ہم نے شروع کیا تھا سورت البقرہ سے سورت الفاتحہ ہم نے دیکھی شروع میں اور اس کے بعد سورت الفاتحہ کے بعد سورت البقرہ اور سورت البقرہ میں ہم نے ہدایت کا مضمون شروع کیا تھا جس میں متقین کافرین اور منافقین کا تذکرہ ہوا یہ پہلے پانچ سفات ہم یعنی کہ پہلے پارے کا فرس ٹوارٹر ہم پڑھ رہے ہیں سورت الفاتحہ میں ہم نے کامیاب انسان کی بارہ آداز سکھی پھر سورت البقرہ شروع کی ہدایت کا ٹاپک تھا اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو ہدایت کے مخاطبین تھے جن کو ہدایت مخاطب ہوئی کچھ لوگوں نے اس ہدایت کو منعان قبول کر لیا جیسے کہ متقین کچھ لوگوں نے قبول نہ کیا وہ کافرین اور کچھ تیسرا ایک گروہ تھا جنہوں نے بظہر اس کو قبول کیا لیکن حقیقت میں وہ اس کو ماننے والے نہیں تھے وہ تھے منافقین ان کا تذکرہ ہوا ان کی آدات ان کی خصلتیں یہاں پہ ڈسکس ہوئیں اب اس کے بعد شروع ہوگی قرآن کی دعوت انہی لوگوں کے لیے اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا جو سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت مل کوشٹو کے پہلے پانچ صفحات جو ہیں ہم اپنے ہاتھ کی کنگلیوں پر اس طرح دیکھتے ہیں پہلے صفحے کے جو اشارات ہیں چار اشارات پہلے صفحے میں ان کو ایک دفعہ روائز کر لیتے ہیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفحات پہلے صفحے کے اشارات اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفحات دوسرا صفحہ کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے اپوف دو روحے ان دو صفحات کے اشارات کو مخصر ہم دیکھتے ہیں تعریف دعا ہدایت صفحات تعریف دعا ہدایت ہدایت صفحات دوسرا صفحہ کافرین منافقین فسادی دو روحے کافرین منافقین فسادی دو روحے تیسے صفحے کے اشارات ہم نے شروع کیے تھے اس میں دو مثالیں تھیں منافقین کا متعلق اور اس کے بعد قرآن کے دعوت اور چیلنج پہلے آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کے دعوت قرآن کا چیلنج آگ بارش دعوت چیلنج تیسے صفحے کے پہلے دو اشارات ہم نے پڑھ لیے جس میں ہم نے منافقین کے متعلق دو مثالیں پڑھیں تھیں ایک آگ کی مثال اور دوسری بارش کی مثال اب ان کے لئے قرآن کی دعوت ہے کیونکہ اب تک جو آیات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا جو یا تو قرآن سے ہدایت حصر کرنے والے تھے یا ہدایت حصر کرنے والے نہیں تھے یعنی کہ متقین اور کافری اب اس ہدایت کی تفسیر ہے آج کا جو سبق ہے قرآن کی دعوت اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو دعوت دی جاری ہے کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لئے ہے کسی ایک علاقے کے لئے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تقویہ حاصل ہو اور تقویہ کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخر کے نقصان سے ہم اس تقویے کے ذریعے سے بچ سکیں اور ایمان میں زیادتی کے لئے کائنات میں غور و فکر کریں اور شرک مت کریں کیونکہ رزق کا جو وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ہے رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ تھے آج کی جو آیات ہیں ان کے اسباق قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں ہمارے لئے تین یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں آج کی ایت دو آیات ہیں ان میں صرف آٹھ نئے الفاظ ہیں انشاءاللہ اس کو ہم پریزز کے ذریعے سے اور جو اشارات ہیں ان کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کو ہم سکھیں گے آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور مخصص اشارہ دیکھنے سے پہلے ان کو سن لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاً ناسو یا ایوہاً ناسو یا ایوہاً ناسو اے لوگو اعبدو ربکم اعبدو کی آبادہ کا پہل ہم نے پڑا ہے اعبدو ہے اعبد فیل عمر اعبدو اس کی جمعہ ہے اعبدو تم عبادت کرو ربکم تمہارے رب کی یعنی اپنے رب کی عبادت کرو اعبدو اعبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب کی اللذی جس نے خالا کا کم خالا کا کم یہ دو ٹکڑے ہیں خالا کا اس نے پیدا کیا کم تمہیں 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 عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں واللذینا اور واو اور اللذینا وہ لوگ جو تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے من سے قبل پہلے کم تم سے تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا لعلکم لعلکم دو ٹکڑے ہیں لعلکم تاکہ تم تتکون پریزگار بن جاؤ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ یا یوہنناس یہاں پر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن کی دعوت ہے کیونکہ قرآن صرف کسی علاقے کے لئے نہیں ہے یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اے عرب والو یا ایشیہ والو بلکہ فرمایا کہ اے لوگو تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا اے لوگو او بودو ربکم کیونکہ قرآن تو تمام انسانوں کے لئے حیداد کی کتاب ہے تو یہ فرمایا کہ او بودو ربکم تم عبادت کرو اپنے رب کی یہ تخلیق کا مقصد ہے یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کیوں کرنی ہے اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے ہمارا وجود اس کے ہونے کا ثبوت ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی پیدا کیا ہے انسان کسی چیز کو صدار سکتا ہے کسی چیز کو بدل سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے کسی چیز سے اور کسی اور چیز سے design ان کر سکتا ہے یعنی اس کے پاس جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے اس کے پاس وہ مواد ہوتا ہے جس سے وہ کس چیز کو بنا سکتا ہے راہ material اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ذات ہے جو بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی راہ material کے وہ پیدا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے چیزوں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق کی ہے اس تخلیق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے لعالکم تتکون اب اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور وہ جو گمراہی ہے اس گمراہی سے تم بج سکو اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی سے اور دنیا آخرت کے اندر جو ہونے والے نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے اس سے تم بج سکو اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت کے اندر جو تقوی کیسے پیدا ہوگا کہ تم یہ عبادت خالصتا اللہ کی رضا کیلئے کروگے تو اس عبادت کو خالصتا اللہ کی رضا کیلئے کروگے تو اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا جو کہ اس عبادت کا مقصد ہے ایک حدیث دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے الحمد اللہ یہ پہلی آیتی آج کے سبق کی دوسری آج کو دیکھتے ہیں آج آج بِاللہ من الشیطان الرجیم بِاللہ اللہ جاہل لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشا وَسْسَمَا لَكَدَوْمُ زمین 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 کو کیا بنایا فِرَاشا زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا فرش کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زمین کو فرش بنایا وَسَّمَا وَو کا معنی ہے اور اَسَّمَا اور آسمان کو بنایا بِنَا اَن شَت اور آسمان کو شَت بنایا وَأَنزَلَ وَا کا معنی ہے اور اَنزَلَ اور اس نے نازل کیا اَنزَلَ اس نے نازل کیا اَنزَلَ اس نے نازل کیا یہ ماضی کا سریعہ ہے ہم اس پیٹنر پر جو فیل ہے اہندہ پوست میں ہم پڑھیں گے لیکن یہاں اتنا یاد رکھیں کہ یہ ماضی کا فیل ہے یہ والا اشارہ ہے وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَا اَن پانی اور نازل کیا اس نے آسمان سے پانی فَا پھر اَخْرَجَ بِهِ اَخْرَجَ یہ بھی اس نے نکالا اَخْرَجَ یہ بھی یہ والا فیل ہے ماضی کا پہلا سریعہ ہے اور اس نے فیل ہے ہم اگلے پوسٹ میں پڑھیں گے ابھی طرح ہم نے پڑھا تھا خارجہ اسی سے ہے یہ کچھ اضافے کے ساتھ ہم اس پیٹنر کو پوسٹ 3 میں پڑھیں گے فَاَخْرَجَ پھر نکالا اس نے بھی اس کے ذریعے سے یعنی اس پانی کے ذریعے سے مِنَ السَّمَارَاد فَلوں سے رِزْقًا 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 رِزْق نکالا فَاَخْرَجَ بھی میرے سَمَارَاد پھر اس نکالا اس نے اس کے ذریعے سے میرے سَمَارَاد فَلوں سے رِزْقًا رِزْق سَمَارَاد کا جو لفظ ہے اردن میں بھی سمر سمرات ہم استعمال کرتے ہیں رِزْقًا رِزْقًا رِزْق کے دور پر لَكُم تمہارے لیے لَكُم تمہارے لیے فَلَا تَجْعَلُو فَسْ فَلَا فَسْنَا فَا ایک ٹکڑا ہے لَا تَجْعَلُو جَعَلَا فیل ہم نے پڑھا اس ستح جَعَلَا سے يَجْعَلُ اِجْعَلُ اِجْعَلُ لَا تَجْعَلُ لَا تَجْعَلُ یہ جَعَلَا سے فیل نہیں ہے فَلَا تَجْعَلُو فَسْنَا ٹھہراؤ لِلَّهِ اللہ کے لیے اندادا کوئی شریق اندادا یہ جمع ہے نددن کی اندادا کوئی شریق وَأَنْتُم وَأَو اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وَأَو کے اور کئی معنیاتے ہیں جیسے کہ وَأَوْ کَمَنَا اور بھی ہے اور وَأَوْ کَمَنَا ہے اس حال میں کہ جبکہ وَأَنْتُم اس حال میں کہ تم تَعْلَمُون جانتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو انتم تَعْلَمُون تم سب جانتے ہو آئے کا تجمہ دیکھنے کے بعد اس کی مخصص شرح دیکھتے ہیں ہم دیکھیں غور کریں کہ ہمارے نیچے جو بچھیوی زمین ہے اور اوپر جو خیالہ ہوا آسمان ہے اس کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی کہ اگر زمین پر غور کرنے کہ زمین اگر اس طرح کی ہوتی نکیلی ہوتی تو کیسے ہم اس پر چل پھر سکتے اس پر چلنا پھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو اگر دیکھیں غور کریں آسمان پر تو آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے چھت بنایا تو اگر یہ محفوظ چھت نہ ہوتی تو اس کے اوپر جو شوائیں ہیں نقصان دے شوائیں وہ پڑھنے سے ہم جل کر اس سے مر جاتے اللہ تعالیٰ نے سیفٹی کے لیے ہماری ہماری اوپر آسمان کو بطور چھت کے بنایا تو اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے جس جو اس سے شوائوں سے ہونے والے نقصان ہے اس سے ہم بج سکتے ہیں تو اگر اس میں ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنایا تو اس میں ہی ہمارے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ نے وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے پھر پھل نکالے اور جو پھل مختلف قسم کے پھل تو اس بطور رزق کے ہمارے لیے اللہ نے نکالے ہیں تو اس آیت کے ٹکڑے پر غور کریں تو یہ بھی ایک پورا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے پانی کے ذریعے سے پانی جو کھیلتی کو سراب کرتا ہے اس سے پھل اکتے ہیں رزق کے طور پر ہمیں جو ہمارے کام آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پانی کو ریسائکل کرنے کا کس طرح سے آسمان سے بارش آتی ہے وہ پھر بارش کے ذریعے سے کیسے ایک ریسائکلنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کس طرح سے دوبارہ سے پھر وہ بادل بن جاتے ہیں بادل سے پھر بارش برستی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پانی برسانے کا حیرت انگیز انتظام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس مندر سے باب پیدا ہوتی ہے پھر وہ باب بادل کے شکل اختار کرتی ہے اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کس آیت کے ٹکڑے پر ہم غور کریں تو کس طرح سے ہمارے لئے رزق کا انتظام اللہ نے فرمایا اور یہ جو پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بنائے ہیں پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس پہ ہم غور کریں تو جتنے بھی پھل ہیں عام ہے جامن کے لئے جو بھی پھل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مخصوص سائز بنایا تاکہ ہم اس کو پکڑ سکیں اور پکڑنے کے بعد اس کو ہم کھا بھی سکیں ہمارے اس نے اختیار میں ہوتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کا بہت چھوٹا سائز بنا رہے تھے یا بہت بڑا بناتر جو ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکتا اس کا ہم نہ استعمال کر سکتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کا خاص ایک سائز بنایا تو جب ہم اس طرح کی آیات دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور کیسا انتظام اللہ نے فرمایا ہمارے لئے زمین کا بچھونا بنا کر اور آسمان کا چھت بنا کر اس کے بعد پانی کا جو ناظر کر کے جو ہمارے لئے رزق نکالنے کا انتظام فرمایا ہے اس طرح کی آیات کچھ آپ دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور محبت کے ساتھ احساس سے اس کو پڑھیں تاکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا مزید جانا وہ شکر اور محبت فیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا اب یہ ساری کے ساری چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس تقضیر جو ہمارا خیال رکھا ہے محبت کے ساتھ کہ ہمارے لئے سب چیزوں کا انتظام فرمایا تو اب ہم سے ریپارمنٹ کیا ہے کہ ہم میں سے اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادَ بس تم سے ایک مطالبہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھے رہا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو کیونکہ آیت کے جو پہلی آیت یہ اس کے اندر یہ فرمایا گیا تھا او بودو ربک مللہ جی خالہ کا کب تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے اندر یہ بھی سوات ہیں اس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا پھر تمہارے لئے زمین کو بچونہ بنا دیا اور تمہارے لئے اسمان کو چھت بنا دیا اور تمہارے لئے اسمان سے پانی بلسایا اس پانی کے ذریعے سے پھر پھلوں سے رزق تمہارے لئے پیدا کر دیا تمہیں سب کچھ کر دیا لیکن تم سے کیا مطالبہ ہے تم سے مطالبہ یہی ہے کہ تم اللہ کے تک کسی کو شریک نہ رہا رہا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو وہان تم تعالیوں جب کہ تم جانتے ہو یہ جو نیمتیں جن کا تذکرہ کیا جا رہے سب نیمتوں کو تم جانتے ہو یہ نیمتیں ساری کے ساری اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں دے سکتا یہ سب کو تم جانتے ہو لہٰذا اب ایک ہی مطالبہ ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک مت پھیراؤ کیونکہ یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ خود بہن نہیں ہوگئیں بلکہ ہمیں علم ہے اس بات کا ادراک ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی تو یہ نہیں کہ ایک ذات ہے جو یہ سارا انظامات چلا رہی جن سب چیزوں کا مالک ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی دو خدا ہوتے تو زمینی عثمان کا جو نظام ہے وہ درحم برحم ہو جاتا ہے اللہ ایک ہے جو اس سارے انظام کو بلکل سیکنس سے اور بلکل ترطیب سے چلا رہا ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ڈلے نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی خرابی اس میں پیدا نہیں ہوتی ہے لہٰذا ایک کی مطالبہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہ رہا تو آئیے اس آید کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس پر تجمعہ ہمیں یاد ہو جائے الَّذِي جَعَلَ جس نے بنایا لَكُمْ تُمھارے لئے الْأَرْضَ فِرَاشَ زمین کو بچھونا وَالسَّمَاء اور آسمان کو بِنَاءً چھت وَأَنزَلَ اور نازل کیا اس نے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءً پَانی فَأَخْرَدَ بِهِ فِنْ نِكَالَ اس کے ذریعے سے مِنَ السَّمَارَات فَلَوْسِ رِزْقًا فَلَا تَجَالُوْ لِلَّهِ اَنْدَادَ فَسْ تُمْ نَا خیرَاؤ اللَّهِ کے لئے کوئی شریف وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ جب پہ تُمْ جانتے ہو آئی اس کا ترجمہ دوارہ سے دیکھتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم میں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پریزگار ہو جاؤ یہ عبادت کا مغز ہے اور عبادت کا یہاں نتیجہ ہے کہ تم پریزگار بن جاؤ اور جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے خل نکالے تمہارے لئے رزق کا طور پر سو اللہ کے لئے کوئی شریک نہ ٹھہرا اور تم جانتے ہو جی سیسٹر آپ کا قویسٹن ہے بھی سیسٹر آپ کمائی کون ہے آپ نے ہینڈرز کیا تھا سیسٹر عروش فاطمہ سر آواز آئیے آپ کو جب یہ آواز آئیے جی سر ایک کوسٹن ہے آپ سے قرآن شریف میں یا پھر حدیث میں جہاں پہ بھی شریک کا کوئی لفظ آتے تو وہاں پہ لکھا ہوتے لا شریک لو یہ جو اندادن کا لفظ ہے اس کو ذرا ہمیں سمجھا دیجئے کہاں سے نکلا ہے کس طرح سے یہ لفظ آیا ہے آگے ہم اس سے بات کریں گے اب ہم اسماع فال دیکھتے ہیں اس پر ہم بات کریں ٹھیک ہے تو آئیے اب اس کے جو اسواق ہیں اور وہ ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں اسواق کے تمام لوگوں کو دعوت دی جاری ہے کہ قرآن تمام لوگوں کے لئے ہے کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم تقوی حاصل کرسکو اور دنیا اور آخر کے نقصان ہے اسے تم بات سکو اور ایمان میں زیادتی کے لئے کائنات میں غور و فکر کرو اور شرک مت کرو کیونکہ رزق صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے آئیہ مطالعہ کے بعد اس کے یہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ یعنی مجھے اس طرح کی توفیق عطا فرماؤ کہ میں ایسی عبادت کروں جو اللہ جو آپ کو پسند آ جائے اور مجھے ہر قسم کے شرک سے پناہ عطا فرماؤ میری اس سے حفاظت فرماؤ پرائندہ زنگی کے لئے پیان کرنا ہے کہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا کس گھر سے اس گھر سے کہ تاکہ میرے ایمان کے اندر زیادتی ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہیں اس سے اگاہی حاصل ہو جائے اب اگاہی حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ میں کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لوں گا تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا آئے دیکھتے ہیں اس کے اندر اسماع اور افعال ان آیات میں آنے والے اسماع اور افعال کو لیکھتے ہیں اسماع 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 کو کہتے ہیں جماعتی ہے اسماعوات اسماع 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 کو کہتے ہیں اور جمع ہے سماعوات دوسرا اسم کونسا ہے سمارات سمارات جمع استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں سماراتن سماراتن پھل کو کہتے ہیں اور سمارات زیادہ پھل اس کے بعد ہے اندادن یہ جو برادر کا کوسٹن تھا ندن انداد انداد کہتے ہیں شرکا کو اور اس کی واحد آتی ہے ندن ندن جیسا کہ ابھی ایک برادر نے بات کی کہ شرکا یا شریک کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں اور کئی جگہ پر تو جیسا کہ شریک کا مطلب اس کا معنی شریک ہوتا ہے اس طرح سے ندن کا معنی بھی عربی میں جو ندن ہے اس کا معنی بھی شریک ہوتا ہے جو ساجی ہوتا ہے جو شریک ہوتا ہے جو حصہ دار ہوتا ہے ندن ویسے کہتے ہیں نا کہ حصے کو اس کی جمعہ انداد حصے اس سے مراد بھی یہاں بھی ایک شرکا اللہ تعالیٰ کے جو شرکا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناو تو یہ اندادن کا لفظ یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے اور ندن اس کی وائد آتی ہے تو یہ بردہ جن کا قویسن ترسم جاگی بات ان کو جیسے کہ شریک کے لیے ساتھی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شریک کا لفظ اس طرح سے اندادن کا لفظ بھی ندن کا جمع جو ہے یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے سلام علیکم رحمت اللہ صرف جی جی اچھا صرف یہ ند جو ہے یہ ایسے پکارنے والے اس میں تو نہیں آتا جائیں ندا وہ ندا ہے وہ ندا وہ ندا ہے ندا میں نے پکارنہ وہ اور چیز ہے وہ نادہ یو نادی وہ فیل ہے ہم آگے ناگے پڑھیں گے اس سے آتا ہے پکارنہ نادہ اس نے پکارا یہ ندن ہے ندن کہتے ہیں ساتھی کو شریک کو جی تو آئیے آپ بھی دیکھتے ہیں ان کے اندر آنے والے جو صحت مندروف والے افعال ہیں جو چار پیٹر ہم نے پڑھتے ہیں فاتح ناصرہ زرابا اور سامیہ یہ کون کون سے ہیں او بودو یہ آبادہ فیل سے ہے ناصرہ پیٹر پر آبادہ یا بودو عبود عابد معبود عبادت عبادہ فیل آئین بادال روٹ ورڈز ہیں اس کے فیل امر ہے جمع خالقا کم خالقا یہ بھی ناصرہ سے ہے صحت مند فیل ہے خالقا یا خلقو اخلق خالقن مخلوقن خلق ٹھیک ہے صحت مندروف والے افعال بہت ایسی ہیں جالا جالا یجالو اجال جاعلن مجعولن جالن یہ فتحہ سے ہے جالا یجالو صحت مندروف والا فیل ہے رزکن رزاکا سے ناصرہ سے یہ بھی رزاکا یارزوکو ارزوک رازکن مرزوکن رزکن ٹھیک ہے جی عالیمہ یا انتم تعالیمون میں عالیمہ سے ہے یہ سامیہ کا پیٹرن ہے صحت مندروف والا فیل ہے عالیمہ یعلم اعلم عالیم معلوم علم الحمدللہ جو صحت مندروف والے افعال تھے وہ ہم نے اس آیت میں دیکھے ہیں اور کمزور عرف والا فیل کوئی اس میں نہیں آیا فیلحال اس لیے اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہوا اس کا قرآن کا حصہ آئیے شروع کرتے ہیں اس کا گرامر کا جی اس اس کا عبیر آپ کا قویسٹن ہے سلام علیکم سیر میں نے پوچھنا تھا یہ جو آیت میں رزکن یوز ہوا ہے ہمارے پاس جو اس کا مصدر ہے وہ تو رزکن ہے تو یہ رزکن اس کی جمع کے طور پر یوز ہوا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ علف آ رہا ہے یہ جمع کا علف ہم اس کو کہیں گے نہیں رزکن 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 تینوں طرح آ سکتا ہے مصدر نا ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس سن اس سن کی جو علامتیں ہیں اس کو شروع ملف لام ہوگا یا آخر میں تنمین ہوگی تو تنمین تین طرح بھی ہوتی ہے پیش والی بھی ہو سکتی ہے زبر والی بھی ہو سکتی ہے زیر والی بھی ہو سکتی ہے اب کہاں پر زبر والی ہوگی کہاں پر زیر والی کہاں پر پیش والی یہ ایک الہ کوئسٹن ہے یہ ہم پڑھیں گے جب ہم شروع کریں گے ناہب شروع کریں گے گرامر میں اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح پر زبر والی تنمین آنی ہے کس طرح پر زیر والی آنی ہے کس طرح پر پیش والی آنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی مستر ہے یہ بھی اس طرح سے واحد استعمال ہوئے جامان استعمال ٹھیک ہے سسٹر جی ٹھیک ہے سسٹر جی جی بردر نبی میرا سوال یہ آیت میں جو آسمان کی بات کی ہے تھوڑا سا اس میں ذرا ابھام پیدا ہو گیا پہلے کہا ہے کہ آسمان کو چھت بنایا ہے وہ تو بلکہ ٹھیک ہے پھر کہا ہے آسمان سے پانی برسا جبکہ ہمیں پتا ہے آسمان سے پانی نہیں برستا وہ جو نیلی چھتری ہے پانی تو بادلوں سے برستا ہے جو سائنس نے پتا ہے پھر آپ نے ایک تصویر دکھائی تھی جس میں وہ شوائے آتی ہے اس سے ہمیں آسمان بچاتا ہے تو وہ تو ہم نے سائنس میں پڑھا ہے وہ ہے ایٹمسفیر ایٹمسفیر کے مختلف لیئرز ہوتے ہیں سٹریٹسفیر آئینسفیر تو یہ اب آسمان قرآن آسمان جس کی بات جب کرتا ہے یہ کس چیز کو آسمان کہتا ہے یہ جو اوپر آئیٹمسفیر ہے یا وہ جو نیلی چھت ہے شکریہ آسمان جو ہے جہاں پر آیت میں بات ہوئی ہے دو تین طرح کے بات ہے ایک طرح بات جیسے کہ چھت کے بات ہوئی ہے اور ایک بات ہوئی ہے جو پانی برسائے جاتا ہے پانی ڈیفنیٹلی بادلوں سے برستا ہے مراد اس سے انہیں انچائی میں اوپر سے بارش آتی ہے بارش نیچے سے نہیں آتی اوپر سے ہی آتی ہے تو وہ اس سے آسمان مراد لیا گیا ہے کہ اوپر سے بارش آتی ہے اور یہ جو چھت بنایا گیا ہے وہ اس لحاظ سے کہ جو شوائیں ہیں جسے جہاں آپ نے ذکر کیا وہ ساری دیٹیل مہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ ان شوائوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھت کے طور پر ہمارے اوپر اسمان کو بنا دیا گیا ہے اور بارش ڈیفنیٹلی اوپر سے ہی آتی ہے ٹھیک ہے تو ہوتی تو بادل ہی ہیں تو بادل کا وہ یہاں پر اس سے سرکولیشن بتائی گئے کہ پانی کے سرکولیشن کیسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مندر سے باب اٹھتی ہے اور باب بیا اس طرح سے بادل کا شکر اکتار کرتی ہے پھر اس سے پانی برستا ہے اور پانی کے دوبارہ سے زمین میں وہ پھر کھیت میں جاتا ہے اور اس طرح سراب ہوتے ہیں اور اس سے بھلو سبزیہ سبکو چھوٹے ہیں تو انسان کے کھانے کے کام بات انسان کے رزق کے لیے تو یہاں پر اس کوئی بھی ہو نہیں ہے تضاد نہیں ہے اس بات کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھائی گی اس کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں تو بارہ سے میں اس کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ بتانا صرف یہاں پر یہ مقصد ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے اسمان پیدا کیا ہے اسمان ہمارے پچھر کے طور پر مرائے ہیں تو اوپر سے جو ایٹمیسٹریورٹ جو اس کی ہیں شوائیں ہیں ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے انظام کیا ہے غرضے کا ہمارے لیے اللہ تعالی نے آسانیہ پیدا فرمائی ہیں ٹھیک ہے اور زمین کو جیسا کہ نکیلی نہیں بنایا جیسے کہ پہاڑ نکیلے ہوتے ہیں تو بلکہ زمین کو ایک برابر بنایتا کہ ہم آسانی سیال پھر سکتے ہیں تو اللہ تعالی کی نعمتیں شمار کرنا یہاں پر مقصد ہے اور اسمان کی جیسے آپ نے بات کی وہ دونوں باتیں میرے خیال میں کلیر ہو گئی ہیں کہ بارش جب وہ بادل سے ہی برستی ہے لیکن بادل چونکہ اوپر ہی ہوتے ہیں اس لیے اس کو اسمان سے تبیر کر دے گیا ہے کہ اسمان سے بارش آتی ہے اور اسمان سے دو سمین نمیر یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اسمان سے اللہ تعالی کے حکم سے ہی آتی ہے اس لیے اس کو امانہ دے دے گا میرے خیال یہی ہے تو ابھی آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی یا پھر مزید کچھ دسکشن کے در ہوتا ہے نوید بھئی جی شکریہ سر وہ ظہار کروں گا کیونکہ آگے آپ کو بھی پتا ہے قرآن میں لکھا ہے سکان کے دروازے بھی ہیں اور برج بھی ہیں تو یہ اب انگریزی میں تو سکائے کہتے ہیں تو ہم ہیون کہتے ہیں تو اب پتہ نہیں یہ اس پر غور کر کے دیکھیں گے کہ آسمان مزید اس میں کیونکہ یہ تفسیری نقاط اس میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جو کہ اس کے اندر اور ہم کیونکہ زیادہ تفسیری نقاط کے طرف نہیں جاتے ہیں زیادہ ہم گرامر کو اسے سمجھنے کوششل کرتے ہیں باقی تفسیری نقاط یا وہ ایک لفظ بھی کئی کئی تفسیر بھی ہیں کہ جس میں ہم کی تفسیر لکھی گئی ہے کہ اس سے کامراد ہے ہر مفسرین کی رائے ہوتی ہے مختلف قسم کی تو وہ انشاءاللہ ڈیٹیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف تفسیر سے کی محمد نوید شکریہ میں تھوڑا سائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی نوید صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ یہ نیلا اسمان جو ہوتا ہے بیسیکل یہ نیلی چیز کوئی بھی نہیں ہے یہ جو کشش سکل ہے یہ جو مختلف جو اللہ تعالیٰ نے ستارے اور سیارے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ان کی برس ہمیں یہ بلو کلر نظر آتا ہے یہ بلو ایکٹویل میں اگزسٹ نہیں کرتا یہ کلر نہ ہی یہ کوئی فیزیکل کوئی چیز ہے بلو کلر کی جس کو ہم کہیں کہ یہ اچھاتا ہے جو زمین کے اوپر سارا اٹماسفیر یہ سارے کا سارا چھاتا ہے اگر ہم اس کو سارے کے سارے کو چھت سمجھیں تو ہم پھر اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو الٹرا والٹ ریز ہیں وہ اوزون کی جو لیئر ہے وہ اس کو فلٹر کر کے بیٹی ہے جو ہم نے نقصان نہیں بنچاتی اور ہمارے اٹماسفیر میں ہی جو ہے وہ بادل ہوتے ہیں جو اوپر سے پانی بڑھ ساتے ہیں جو ہم پر پانی گرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس طرح سے کلر ہو جائیں گی یہ بلو کلر کی چیز کوئی بھی فیزیکل چیز نہیں ہے اور جو بات ہے کہ دروازے ہیں اور یہ ہے ہم تو کائنات میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا مطلب زمین جو ہے اسے کنسیڈر کریں ریت کے ایک ذرے کا تو اس سے بھی چھوٹا ہے تو یہ اتنی وسیع ہے کہ جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے اگر لائٹ جو ہے وہ جتنی ایک سال میں ٹریول کرتی ہے جسے ہم لائٹ یئر کہتے ہیں تو یہ لکھوں کروڑوں لائٹ یئرز بھی لائٹ ٹریول کرتی رہے تو یہ کائنات کی دوسری طرف نہیں جا سکتی تو اس کی وسط تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاگتے ہیں جی صحیح بالکل بردن نوید صاحب آپ کے دوسرے جو بردن نوید ہے ان کا بات کلیر ہوگی سر بریجید انشاءاللہ مزید آپ اس کو جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس ان آیات کا قرآن پا کے مختلف تخصیر سے تو آپ کو اور باتیں واضح ہو جائیں گی اور قرآن پر ایسی چیز ہے ہم جسٹ جو کام یہاں پہ کر رہے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس سوالے سے صرف انڈرسینڈنگ ہمیں وہ جی قرآن کی تنی زیادہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ملاس سکیں انسانی کے ساتھ بھرکی تفسیری نقاط بہت زیادہ ہیں مختلف قسم کے تفسیر سے بہت دیں ٹھیک ہے جی تو آئی چلتے ہیں ہمارا گرامر کا لیسن جو ہے آئیے قرآن سمجھئے آسان طریقے سے سفہ نمبر تین اشارہ دی اس کا قرآن کا لیسن ہم پہلے ہم یہ کر لیں قرآن کا لیسن یا پہلے گرامر کریں میں نے آج یہ کھول دیا بہلے مشکل تو نہیں نو نو سر یہی ٹھیک ہے یا گرامر شروع کریں پہلے میرا خیال ہے میں نے سباق کر لیں سر گرامر کر لیں کیونکہ پھر اشار کی بریک ہو جاتی ہے درمیان میں تو وگر قرآن کا تھوڑا سا میس بھی ہو جو تو ترجمہ تو بنا ایسی لی سمجھ لیتا ہے اوکی اوکی جو یہ میں بھی شروع کریں کوئی بات نہیں بس میرے سے پہلے وہ کھل گیا تھا جی آئیے دیکھتے ہیں گرامر کا آج کا نمارہ سبق ہے اس میں صفحہ نمبر تین اشارہ سی اس میں دولہ کا ٹیبل ہے آج کا جو دبل حرف والے افعال ہم پڑھ رہے تھے لاسٹم ہم نے ایک فیل پڑھا تھا زنہ جو وہ بھی ڈبل حرف والا فیل تھا اس کے روٹ ایٹرز میں دو حرف ایک جیسے تھے یہ کہ دو نون تھے وہاں پر یہاں پر دو لام ہیں فرق کیا ہے کہ زنہ کا جو ٹیبل تھا وہ ناصرہ پیٹن پر آ رہا تھا اور دلہ کا جو ہے یہ دورہ پیٹن پر آ رہا تھا ٹھیک ہے کمزور افعال ہم نے جب سیکھنے ہیں تو شروع میں ہم یہ جمرہ یاد کرتے ہیں یہ آج کا جمرہ مکمل ہو گیا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وَحَا وَعَدَا بلکہ کہا زیادہ دوں گا قَعَلَا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا حدہ اور اچھا گمان رکھو زنہ وَنَّا بَٹھک جاؤگے زنہ یہ جملہ ہم نے یاد کر لیا اس سے ہم یہ افعال انشاءاللہ یاد رہیں گے زنہ مثال کے طور پر یہ دو فیل بتائے گئے ہیں زنہ جو پچھلے سبق میں پڑھا ہم نے دو نون ہے اور زلہ جس میں دو لام ہیں فرق صرف کیا ہے کہ زنہ ناصرہ سے اور زلہ زارہ بہ سے آج کا فیل ہے زلہ اس میں دعات لام لام اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا وہ گمراہ ہوا اللہ وہ گمراہ ہوا ایک ہوتا اس نے گمراہ کیا یہ کہ وہ گمراہ ہوا یہ دونوں میں فرق ہے ہم گمراہ کرنے والا جو فیل ہے وہ ہم کوس 3 میں پڑھیں گے اسی روٹ ورڈز سے تو زلہ وہ گمراہ ہوا ماضی کا ہے اس سے زلہ ہم کیسے بنائیں گے زلہ سے ہے زلو زلہ وہ گمراہ ہوا اور زلو وہ سب گمراہ ہوئے اور اس کے اندر وہی جو واحد اور جسی جمعہ بنانے والی بات ہے جو ہم عام طور پر ہم نے پہلے بھی حدا وغیرہ میں سکھی ادعا میں سکھی ہم نے کہ زلہ اس کا جو ماضی ہے اس میں علف کا سونٹ نہیں اس طرح سے آرہا تو ہم اس کو جب جمع بنائیں گے تو کیسے جمع بنائیں گے کہ اس کا جمع میں پیش والا جمع ہوگا زبر والا جمع نہیں ہوگا زلہ سے زلو وہ سب گمراہ ہوئے زللتا جیسے زنانتا ہوا تھا زنانتا کے اندر بھی دونوں نون یہ والے انتا کے اندر آکے کھل گئے تھے دونوں نون کو کھول دیا گیا تھا یہاں بھر بھی دونوں لام کھل گئے ہیں ٹھیک ہے آسانی کے لئے یہ کیا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا یہاں پر آکر اس کو لام کو کھول دیا تو کیا من گیا زللتا آپ گمراہ ہوئے ٹھیک ہے دی یہاں تک باس ملا گئی ہے آپ گمراہ ہوئے اب اس کو کہہ گیتے ہیں کہ ماضی کا پورا ٹیبل اس طرح سیکھتے ہیں زللتا آپ گمراہ ہوئے زللتو میں گمراہ ہوا زللتم آپ سب گمراہ ہوئے زللنا ہم سب گمراہ ہوئے اس میں شروع میں وہی دونوں لام ہے اور آخر میں وہی ماضی کا اندر چین نگاتی ہیں واو آتا ہے جمع بنانے کے لئے پھر تا تو تم نا کا اضافہ ہے وہ اس طرح سے کر دیا گیا ہے جیسا کہ عام طرح ماضی میں ہم نے سیکھا ہے تو ماضی سب کو سمجھ آیا ایک بار پھر کرتے ہیں ماضی زللتو زللتو زللتم زللنا اس طرح سے اب اس کو عربی بولچار کے ذریعے سے مزید اس کو کنفرم کرتے ہیں مزید اس کو ہم پکا کر لیتے ہیں حل زلل کیا وہ گمراہ ہوا تو گمراہ ہونا زیاری بات ہے یہ اچھا نہیں ہے ہم اس کے لئے نفی کا یوز کریں گے ما ما اسما کریں گے اس کے لئے نام نہیں ہم اسما کریں گے تو ما کیونکہ ماضی کو ہم نگیٹ کرنے کے لئے ما کا یوز کرتے ہیں اس لئے ہم ما کا یوز کریں گے ما زلل وہ گمراہ نہیں ہوا حل زللو کیا سب وہ سب گمراہ ہوئے ما زلل وہ سب گمراہ نہیں ہوئے سمجھنا رہا ہے زللہ کا ٹیبل مشکل تو نہیں لگ رہا جو سب حل زللتا کیا آپ گمراہ ہوئے ماضی ہے تو ماضی کو نگیٹ کرنا ہے ما کے ساتھ ما زلل تو میں گمراہ نہیں ہوا حل زلل تم کیا آپ سب گمراہ ہوئے ما زلل ما ما زلل نہ ہم سب گمراہ نہیں ہوئے ماضی ہم نے سکھا ہے اب اس کا مزارے دیکھتے ہیں مزارے کس طرح آئے گا فاتح یا افتح ساکر بنائیں تو زلل یا زلل بنے گا نصر یانسر سے بنائیں تو زلل یا زلل ہوگا اور زرابہ یزل سے بنائیں تو زلل یا زلل ہوگا یعنی کہ سیکنڈ لاز پر زیر ہوگا یہ جو زرابہ والا ہے یہ زیادہ درست ہے اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے مزارے کو یا زلل زرابہ سے ٹھیک ہے نہیں اب مزارے کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے زراب یا زلل مزارے کے کونس اشارہ ہوتا ہے یا زلل وہ گمراہ ہوتا ہے یا زلل نہ وہ سب گمراہ ہوتے ہیں تا زلل آپ گمراہ ہوتے ہیں ازلل میں گمراہ ہوتا ہوں تا زلل نہ آپ سب گمراہ ہوتے ہیں نا زلل ہم سب گمراہ ہوتے ہیں یہاں پر بھی شروع میں یا تا حمزہ تا انون یہ مزارے کی علامتیں ہیں یہ لگا دی گئی ہیں اور آخر میں اس طرح سے جو تبدیلی ہے جمع میں یا زلونہ با انون آگیا جمع بنانے کے لئے تا زلونہ بھی با انون آگیا اور یا زلون کیونکہ واحد ہے مزارے میں تو اس کے اندر بھی علف کے سون نہیں آ رہتی اس لئے اس کا جمع جب بنایا تو یا زلونہ آیا پیش والا جمع بنایا ہے اس کا زبر والا جمع نہیں بنا جیسے کہ ہم نے دعا اور دعا میں یہ بات سکھی تو مزارے دوبارہ کیجئے یا زلونہ تزلو ازلو تزلونہ نزلو یا زلونہ تزلو ازلو تزلونہ نزلو چھیک ہے عربی بولچار میں اس کو اس طرح سے سکھی جیسے کہ ہم نے ماضی سکھا تھا نگیٹ کر کے یہاں بھر بھی ہم ایسے کریں گے حل یا زلو تو یہاں مزارے میں نگیٹ کرنے کے لئے ہم کیا اسما کرتے ہیں لا اسما کرتے ہیں ماضی میں ما کا یوز کیا تھا اور یہاں پر لا کا یوز کریں گے لا بھی نگیٹ کرنے کے لئے آتا ہے عام طور پر مزارے میں اور ما آتا ہے ماضی میں نگیٹ کرنے کے لئے تو حل یزلو کیا وہ گمرہ ہوتا ہے لا یزلو وہ گمرہ نہیں ہوتا حل یزلو نہ کیا وہ سب گمرہ ہوتے ہیں لا یزلو نہ وہ سب گمرہ ہوتا ہے حل تزلو کہ آپ گمرہ ہوتے ہو لا نزلو میں گمراہ نہیں ہوتا حل تزلو نا کہ آپ سب گمراہ ہوتے ہیں لا نزلو کہ آپ سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں سنہاں پر ماضی میں بھی اور مزارے میں بھی جو عربی بولتار میں جملے ہیں ان کا انسر میں نگیٹ کرنا ہے ماضی میں ما کا یوز کریں اور مزارے میں لا کا یوز کریں ٹھیک ہے باقی اسی طرح سے سیم کنڈیشن میں جیسا کہ پہلے ہم کرتے رہیں مزارے کلیر ہوگا سب کو اور اس طرح سے یہاں پر کسی بھی فعل کو ہم مزید سکھنے کے لیے اس کو مزید اس کو پکا کرنے کے لیے ہم بعض دفعہ کسی اسم کا ساتھ نا کرتے ہیں اب یہاں اسنا کریں گے راستہ سبیل کہتے ہیں راستے کو تو اب قویسن ہے کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے قویسن کیا ہے حل یزلو کیا وہ بھٹک جاتا ہے ان سبیل اللہ کی راستے ان کا منع ہے سبیل راستہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو یہاں ہم نے اس کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ لا کے ساتھ پڑھنا ہے لَا يَزِلُّو لَا يَزِلُّو ان سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا حل یزلونا ان سبیل اللہ کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لَا تَزِلُّو ان سبیل اچھا گمان یہ رکھنا چاہیے تو ہم کہیں گے لَا يَزِلُّو نَا کہ وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے نہیں بھٹکیں گے دونے بھی نہیں گاتے ہیں مزارے میں پریزن بھی اور پیوچر بھی حل تَزِلُّو ان سبیل اللہ کیا آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہو لَا يَزِلُّو ان سبیل اللہ ہل تَزِلُّو نَا ان سبیل اللہ کیا آپ سب اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لَا نَزِلُّو ان سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے ٹھیک ہے نہیں الحمدللہ ماضی اور مزارے ہمیں کلیر ہو گیا اب دیکھتے ہیں اس کا فیر عمر کیسے بنے گا فیر عمر ہے ظلہ فیر ماضی ہوا یا ذلو فیر مزارے ہوا تو فیر مزارے میں جو تذلو ہے یہ بلا جو سیکھا انتا تذلو اس سے بنتا ہے فیر عمر تو طریقہ کیا آتا ہے فیر عمر بنانے کا بہت ہی سمبل طریقہ ہے فیر مزارے کی جو علامت ہے اس کو ہٹا دیں گے شروع میں وہ کیا ہے مزارے کی علامت کیا ہے تا تا کو ہٹا دیں گے اور آخر کو ساکر بھی کرنا ہے نا شروع مزارے کی علامت کو ہٹانا ہے اور آخر کو ساکر کرنا ہے تو ساکر کریں گے تو کیا بن جائے گا دو لامے ایک لام ساکر میں دے گا دوسرا ظلہ رہے گا کیا رہے گا ظلہ ظل رہے گا تو آخر میں پھر اس کو دیکھیں نا اب دو حرف تو کٹھے رہ گئی ہیں آخر کو اگر ہم ساکر کرتے ہیں تو دو حرف تھے نا دو لام ہے نا لام تو دو ہی رہے ہیں لیکن صرف ایک ساکر ہو گیا ہے لام دو ہی ہیں ایک پہلے ساکر تھا اور ایک بعد میں بھی ساکر جو ایک جس پہ پیش تھی وہ بھی ساکر ہو گیا تو دونوں ساکر ہو گئے دونوں لامتے اور یہ کمزور حرف تو ہے رہی ہے کہ ان میں سے ایک گر جائے تو دونوں ہی سیت مند حرف والے ہیں لام دونوں سیت مند ہیں لہٰذا اب ڈبل ساکر نہیں رہے رہتے ہیں آخر میں تو اس لیے زبر لگا دیا گیا ہے زلہ یہ جو آخر میں زبر لگا ہے نا یہ دیکھیں زلو رہ گیا تھا نا اس کو اب اگر دوبارہ سے در پیچھے کر جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آخر جو جو جب آپ ساکر کریں گے تاک و گرانے کے بعد ساکر کریں گے تو کیا رہے گا پیچھے یہ رہے گا نہیں زل رہے گا زل دو لام ہیں دونوں ہی ساکر ہیں دو لام ہیں دونوں ہی ساکر ہیں اور دو ساکر عربی زبان میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں تو ظاہر بعد ایک کو کچھ نہ کوئی حرکت ہمیں دینی پڑے گی تو وہ کیا دی ہے عرکت زبر کونسی حرکت دی ہے زبر زبر کی دی ہے اس طرح سے عربی میں استعمال ہو گیا ہے زل تو پھر عمر کیا بنا ہے زل کیا بنا پھر عمر سر میرا سوال ہے سر یہ ہم تذلو سے ہم اس کو بناتے ہیں عمر کو تو اگر یہ زلو سے بنائیں تب بھی تو یہی سیم بنے گا تیک ہی بجائے گا یہ کو گرا دیں تو یہی زلو آ جائے گا اس میں کیونکہ ساکن کریں گے تو زبر لگا دیں گے تو زلہ بن جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے دارہ با کے جو ہے پیٹرن پر بنایا ہے تو دارہ بے میں سارا ہے جب ہم نے عمر بنایا تو ہم نے بنایا تھا اس رب تو اس کو ہم جو ہے ادلل نہیں بنائیں گے عمر یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس پہ بھی لے کے آتا ہوں ابھی زلہ یہ بات ہم مکمل کھا لیں نا اسی عمر پہ ہم یہ بات کریں گے جی بزاک اللہ اس میں دیکھیں یہ زلو سے پہلے بات آپ یہ زلو سے بھی بن سکتا ہے جو کربی کے اندر گرامر جو گرامر کے لوگ ہیں وہ تزلو سے ہی اس کا جو انتا والا جو سیکھایا تھا اس سے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بننے کو بلکل یہ زلو سے بھی بن سکتا ہے آپ کے بعد بلکل بجاہ ہے اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے یا کو گرانا ہے تا کو گرانا ہے مقصر یہ ہے مزارع کی علامت کو گرانا ہے مزارع کی علامت یا بھی ہے تا بھی ہے دونوں طرح بات ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن وہاں کے گرامر کی جو خطابہ کندر گرامر والے لوگوں نے جو لفظ سیکھا ہے اسمال کیا ہے عمر بنانے کے لیے اور انہیں یہ والی کنڈیشنز کیا ہے آنتا والی ٹھیک ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں ازلل بھی اس کا عمر ہے اس کا عمر ازلل بھی ہے ازریب کے سان پر بلکل ہے اس میں کوئی بھی دوسری راہ نہیں ہے اس طرح سے ازلل کے بعد جب ہم زللہ کے ساتھ ہم ایک اور ٹیبل پڑھیں گے خرہ کا زللہ کے ساتھ ہم ایک اور ٹیبل پڑھیں گے آپ نے بک میں دیکھا ہوگا آخر میں اس کی چھئی تابیں دیں گے خرہ خرہ میں بھی سیم وہی ہے خرہ یخیرو ذللہ یزلل وہ بھی زارہ بھی ساتھ ہے اس کا عمر بھی اخریر آتا ہے اخریر بھی آتا ہے اور خرہ بھی آتا ہے جیسے ذلل ازلل اور خرہ اخریر ٹھیک ہے یہاں تا یہ بات سمجھائی ہے یہ نویز بڑھا تر آپ کو بات سمجھا گی یہ والی جی برادر زبیر آپ کا question ہے کوئی جی سر question یہ ہے کہ یہ عمر دل لو کیوں نہیں ہو سکتا دل لا کیوں ہے مطلب لام پہ پیش کیوں نہیں آیا پیش کیوں نہیں آ سکتی یہ میرا خیال ہے یویسے تو عربی کے اندر یہ زبر کا یہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ گرامر کی کتابوں میں یا قرآن پاک میں اس طرح سے ہی یوز ہوا ہے زبر کے والے عمر اس لیے اس کو زبر ہی لگایا اور دوسرا یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ میں پیش کی شاید ناصرہ کے ساتھ کچھ زیادہ condition تھی جیسے ہم نے اس کا فیلمر کیا پڑھا تھا ناصرہ کا زنہ کا زنہ 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 ہاں تو یہ جو آخر میں زبر ہے اس کے کوئی خاص reason نہیں ہے یہ عربی کے اندر استعمال ہی ایسے ہوا ہے اس لیے اس کو زبر لگا دی گیا اور اس کے اصل جو condition ہے وہ is lil ہے is rib کسی سون اصل جو ہم نے اس کا pattern ہے ناصرہ با اس پر اگرم لے کے جاتے ہیں اس کے مطابق ہم سکھتے ہیں تو پھر اس کا is lil پھر عمر ہے پھر عمر آپ is lil لکھیں وہ بھی درست ہے زلہ لکھیں وہ بھی درست ہے دونوں طرح درست ہیں مطلب ہے کہ اگر آپ پرسن آ جاتے ہیں کسی جگہ بھی وہ دونوں ہی عمر ہیں ٹھیک ہے تو یہ آخر میری زبر آئی ہے اس کے کوئی خاص ریزن نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کچھ ٹیولم میں چاہتا ہم نے یہ بات کیا جیسے ہدا میں ہم نے کہا تھا اہدی ہے اس کے شروع میں حمزہ زیر ورہ لگایا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ اس rib سے آتا ہے زارہ بس سے آیا تو اس سے لگا دیا گیا اور دعا کا ہم نے جب بنایا تھا پھر نمبر تو ادعو کا آتا شروع میں حمزہ پیشورہ لگایا تھا یہ ناصرہ سے آتا ہے اس کی ریزن تھی یہاں پر اس کی آخر میں زبر آنے کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے یہ استعمال ہی اس طرح سے ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے دونوں کنڈیشنیں ہم نیازہ کرنی ہیں ازلل بھی اور زلہ بھی ٹھیک ہے تو آئیے دیکھیں اس کا فیلمر کی پریٹس کیجئے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں دونوں ہی فیلمر اس کے لکھے ہوئے ہیں دلہ ازلل زلو ازللو یہاں پر اس کو پاکھ سکتے ہیں اور لا تزلہ لا تزلو زلہ ازلل زلو لا تزلہ لا تزلو فیلمر اور پھر نہیں سمجھا آ گیا الحمدللہ اب اس کا دیکھتے ہیں اسم فائل اور اسم فول اسم فائل ہے ظالن ظالن اسم فائل ہے گمراہ ہونے والا گمراہ ہونے والا یہ بات دل میں صرف ہے کہ ایک ہے گمراہ ہونے والا ایک ہے گمراہ کرنے والا یہ جو گمراہ کرنے والا ہے میننگ یہ ہم کوس ٹھری میں جب ایک پیٹن پڑھیں گے اسی روڈ لیٹر سے تو وہاں پر اس کا میننگ ہوگا گمراہ کرنے والا زالن گمراہ ہونے والا ڈیش زلالہ ڈیش کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس کا اسے مفہول استعمال نہیں ہوتا جو گمراہ ہونے والا ہے وہ خودی گمراہ ہونے والا ہے اس لیے اس کا اسے مفہول استعمال نہیں ہوتا زلالہ کرتے ہیں گمراہی کو الحمدللہ ٹیبل مارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے آخر میں صرف مونس ہے زلال مذکر تھا تو زلالت صرف تاس آقم کا اضافہ کریں گے اور تزلل ایک ہی طرح سے مونس جابل سمپل ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے الحمدللہ ٹیبل دیکھا ہے اس کو سارا ٹیبلوں ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں پھر باز کیجئے ٹیبل چاروں کے ساتھ زلالت زلالت زلالتم زللنا زللت یزلو یزلون تزلو ازلو تزلون نزلو رحیہ تزلو زلل ازلل دونوں امر ہیں زلو لا تزلو لا تزلو زالن ڈیش ظلالا زللہ کا ٹیبل سمد آگیا سب کو الحمدللہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اس میں یہ ڈیبل ہرہ والا فیل ہے دو لام ایک جیسے ہیں اور یہ زارا با کا پیٹن ہے زوا لام لام اس کے روڈ برز ہیں تو اس کی چھتابیں کرتے ہیں زلل یزلو زلل طالن ڈیش ظلالا الحمدللہ ٹیبل ہرہ مکمل ہوا آپ دیکھتے ہیں وربو کے کچھ پہلا ہے عربی میں عربی بنانی ہے پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے پس تم نہ گمراہ ہو جاؤ یہ کہنا تم گمراہ ہو جاؤ ہے زلو تم سب گمراہ جاؤ لا تزل تُو نہ گمراہ ہو لا تزلو تم سب نہ گمراہ ہو جاؤ تو پس کے لئے کہہ گا فا فلا لا تزلو ہے نا لا تزلو تو لا کے شروع میں فا لگا دیں گے تو پرمجے گا فلا 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 تزلو تم سب نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے ان الحق کی کیا بنے گا ان الحق کی حق سے ان کا معنی سے حق حق سے فلا تزلو فس تم سب نہ گمراہ ہو جاؤ ان الحق کی حق سے سمجھا گی بات اردو میں ترجمہ کر رہا ہے والظالین واو کا معنی ہے اور لا نہیں الظالین اور ظالون یہ ظالون جو ہم نے پڑھا تھا ظالون گمراہ ہونے والا اس کی جمعہ ہے وانون کے ساتھ ظالون اور یانون کے ساتھ ظالین تو ظالون گمراہ ہونے والا ظالون اور ظالین کا مطلب کیا ہوگا گمراہ ہونے والے اور نہ گمراہ ہونے والے اور نہ گمراہ ہونے والے ٹھیک ہے عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے ایک question ہے حل ہوا ظالون انتری کیا وہ حل ہوا کیا وہ ظالون گمراہ ہونے والا ہے انتری کی راستے سے تو اس کا کیا جواب دیں گے ما 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 ہوا ظالون انتری ما ہوا نہیں ہے وہ ظالون گمراہ ہونے والا انتری کی راستے سے وہ راستے سے گمراہ ہونے والا نہیں ہے سر ایک چیز پوچھنی ہے جی بتائیں question میرا شاید عجیب سا لگے لیکن میرے mind میں کبھی کبھی ایک چیز مجھے یہ کرتی ہے کہ اب یہ زولین جو ہے یہ ہمارا اسم ہے اس کا singular ہمارا زولہ ہے زولن ہے اور اب اس سے ہمارا جو فیل ہے وہ زلہ بن گیا تو یہ فیل اور اسم جو ہیں ہے تو یہ ایک فرق چیز اسم ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ناؤن ہوتا ہے اور فیل جو ہے وہ ایکشن ورڈ ہوتا ہے تو یہ چیز مجھے بہت کنفیوز کرتی ہے کہ ہمارے وہی الفاظ عربی میں اسم میں بن جاتے ہیں ال اور تنوین کے ساتھ اور وہ فیل بھی بن جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو سمجھا سکتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اسم ہوتا ہے اس کی جو جیسے آپ نے کنڈیشن بتائی کہ اسم علیہ لام ہوتی ہے یا تنوین ہوتی ہے وہ اسم کہہ جاتا ہے اصل ہے روڈ ورڈز روڈ ورڈز سے جو روڈ ورڈز ہیں نا جیسے اب اسی زلہ کے فیل کو آپ لے لیتے ہیں دعا لام لام یہ روڈ ورڈز ہیں یہ مادہ ہے یہ راہ میٹیریل ہے اس سے آگے ہم نے مختلف کنڈیشنز بنانی ہیں وہ کنڈیشن جہاں ہم نے بنانی ہیں زمانوں کے حساب سے اس کو لے کر جائیں زمانوں کے حساب سے لے کر رہے ہیں تو ماضی کے زمانے کے حساب سے بنایا ہے تو وہ ماضی کا لائے جائیں گے اس میں مختلف کنڈیشنز ہیں غائب کے اندر واحد ہے جمعہ ہے پھر مخاطب کی نڈیشنز ہیں مخاطبہ کسی سے جب بات کرنی ہے تو اس میں ایک ہوگا جس سے بات کی جاری ہے یا زیادہ لوگ ہوں گے اس کو مخاطب کہتے ہیں ایک ہوگی متقلم کی کنڈیشن ہوگی کہ متقلم بات کرنے والا خود اپنے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو ایک ہوگا اگر اپنے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو وہ زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ کنڈیشن میں اس کو پھر ڈالنا ہے یعنی وہ جو مستر تھا ہمارے پاس مادہ تھا مادہ جو تھا اور اس کو راہ میٹیل کہہ لیں اس سے کنڈیشن بنی ہے ماضی کا زمانہ لیں تو اس میں یہ کنڈیشن بنی آتی ہے غیب کی مخاطب کی متقلم کی اور اگر مزارے کی کنڈیشن نہیں ہے اگر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی روٹ بلز کو لے کر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی زمانہ جو ہے وہ پریزن والا کا زمانہ ہے یا فیوچر ہے اس کے بارے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں مزارے بنانا پڑے گا تو مزارے کے لیے یا تو پھر وہ غیب ہوگا ایک ہوگا دو یا ایک سے زیادہ ہوں گے یا مخاطب ہوں گے ایک یا زیادہ ہوں گے یا متقلم ہوں گے ایک یا زیادہ ہوں گے تو یہ کنڈیشن ہوتی ہیں ہم نے اسی راہ میٹیل سے ہی مختلف شیفز بنانی ہیں اگر زمانوں کے ساتھ سے ڈالنا ہے تو وہ مازی مزارے بن جائیں گے اگر ہم نے اس کو آرڈرز میں لینا ہے تو عمر نہیں بن جائیں گے آرڈر پوزیٹیو ہے تو عمر ہے اگر آرڈر جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو نہیں ہے اور اگر ہم نے اس کو یہ بنانا ہے کہ کرنے والا ہے تو وہ فائل مفہول بن جائے گا کیونکہ کوئی بھی فیل جب بنتا ہے تو اس کا کوئی بھی چیز واقعہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک فیل ہوتا ہے جو کیا گیا ہوتا ہے اور ایک اس کا فیل کا کرنے والا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس پر وہ فیل کا جو فیل اس پر صادر ہوا ہوتا ہے ایک وہ مفہول بن جاتا ہے اور آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ایک وہ جس جگہ بار وہ فیل واقع ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے تو مین اس روٹ ورڈز جہاں اس سے ہی سب کچھ نکلنا ہے اب بات سمجھائیے آپ کو آپ نے روٹ ورڈز کو دیکھنا ہے کہ جو روٹ ورڈز ہے جس سے وہ سب کچھ نکل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کس کنڈیشن کا فیل بہتا ہے کس کنڈیشن کو بیان کرنا ہے آپ نے بیان کرنا ہے ماضی کے کنڈیشن کو تو اس کو پھر ماضی کہہ دیں گے پھر آپ نے بیان کرنا ہے مزارے میں یعنی کے فیٹر یا پریزن کے بیان کرنا ہے تو وہ مزارے بہت جائے گی ٹھیک ہے تو بات سمجھائے گی آتا وہ چیز ٹھیک ہے لیکن یہ اسم اور مزدر بھی ہوتا ہے یہ چیز مجھے کنفیوش کرتی ہے کہ یہی لفظ اسم بھی ہوتا ہے لیکن اسم جو ہے نا اسم مزدر پر اسم کی کیا نشانی ہے مزدر پر نشانی ہے کہ اس پر تنمیر آتی ہے اس پر تنمیر ہوتے اسکا本 مذکر آپ دیکھیں یہ جو آپ کو ایک پیج نظر آرہی ہے جس میں جو خھر روں نے ٹیبل نے کھولا ہوا ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے اس میں آخر میں دیکھیں یہ خر رون لکھا ہوا ہے اس کا مزدر یہ جو خر رون نے کو شیب آپ کو نظر آرہی ہے میں اوپر سے صرف تنمیر کو آپ پٹا جیں دو پیشوں کو یہاں پر زبر لگا ہے کیا بن جائے گا مجھے بتائیں خررہ بن جائے گا یہ خررہ بن جائے گا جو کہ جو کہ ماضی ہے خررہ جو کہ کیا ہے ماضی ہے نا خررہ وہ گیرا ٹھیک ہے ذلہ کی طرح خررہ بنے گا نماز یہ نہیں کہ آپ نے صرف تنوین کو اٹھایا جو کہ اسلام کی علامت تھی آپ نے اس کے لئے زبر کو لگایا تو وہی شیف سیم ہے وہ کیا بن گئی ہے وہ ماضی کے زمانے میں چلے گی ہے وہ ماضی بن گئی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک اور جہاں تک بات ہے اسم فائل اسم مفہول کی اس میں بھی اسم ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں تنوین آتی ہے لیکن اس کو ہم سمپل فائل اور مفہول نہیں کہہ سکتے اس کو ہم اسم فائل اسم مفہول کہتے ہیں کیونکہ فائل اور مفہول جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ اور ابجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گی جب ہم تنوین شروع کریں گے کسی بھی چیز کا واقعہ ہوگا ہے اب کھانا 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 ہے کس نے کھانا کھایا ہے تو ایک کھانا کھانے والا ہوگا کھانا کھانا ایک فیل ہے تو ایک کھانا کھانے والا ہوگا ایک وہ کھانا ہوگا اس کو کھائے جا رہا ہے اور ایک وہ جگہ بیٹھ کے کھانا کھائے جا رہا ہے ہم آگے پڑھیں گے اس لیے ہم اس کو اسم فالی سے مفہول کہتے ہیں اور مستر کو مستر اس لیے کہتا ہے کہ مستر بھی ایک ماخذ ہے تو خررہ جو نظر آرہا ہے آپ کو یہ خررہ را یہی روٹ برز ہیں اس کے نا خررہ یہی مستر ہے یہی ماخذ ہے یہی را میٹیریل ہے اس سے ہی آگے مختلف قسم کی شیپ بنی یہ پورا جو ٹیبل ہمیں نظر آرہا ہے مختلف شیپ سے بنیں گے ٹھیک ہے جی مال کلیر ہوگی آپ کو یہ سیسر آپ کے مال کلیر ہوگی آپ کو کوئیسٹن کلیر ہوگیا جی بھائی کافی حد تک انشاءاللہ مزید اس کے آپ غور کریں گی تو انشاءاللہ مزید کلیر ہوگی تو خررہ کھڑے والا ذلہ کے طرح ہے یہ بھی اس طرح سے نبلہ حرف والا پہلہ اس کے ماضی مزارے فیلمر فیلمر فیلم نہیں اللہ کے ہی سونٹ پر بنائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نہیں الحمدللہ ہمارا آج کا جو لہسن تھا اس کا دوسائی سے مکمل ہوا اور ابھی ہم لے لیتے ہیں تو اسی بریک کبھی بریک کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسری لی امری وحل العقلتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے قرآن سمجھئے آسان دریقے سے کورس ٹو صفحہ نمبر تین اشارہ ڈی آپ سب کو خشام دی آپ سب کو سلائیڈ نظر آ رہی ہیں ہی سر آ رہی ہے الحمدللہ کورس ٹو ہم نے شروع کیا تھا صورت الفاتحہ سے ہم نے کامیاب انسان کی بارہ عداد سکھی اس کے بعد بھی رہیداد کا ٹاپک صورت بکرہ سے شروع کیا متقین کافرین اور منافقین کا تذکرہ اور منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن کی دعوت ہے ان لوگوں کے لیے اور قرآن کا چیلنگ اور آخری صفحہ میں اس کا تذکرہ ہوگا آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے انسان تھے جن کو حدیات ملی تھی پانچ صفحات اپنی ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی انگلی پر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہر انگلی پر چار اشارات ہیں اور یہ ہر انگلی ایک صفحہ ہے اور اس پر چار اشارات ہیں پہلے دو صفحہ کے اشارات کوروائز کرتے ہیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفات کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بیوکوف تو رخے مخصر الفاظ میں یاد کیجئے تعریف دعا ہدایت صفات تعریف دعا ہدایت صفات دوسرا صفحہ کافرین منافقین فسادی دو رخے پہلے دو صفحہ کے اشارات ہم نے دیکھے آج تیسر صفحہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے تیسر صفحہ کے اشارات پہلے دو مثالیں بیان کی گئیں آگ اور بارش کی منافقین کے مطلق اور پھر قرآن کے دعوت اور قرآن کا چیلنج آج کا جو سبق ہے قرآن کا چیلنج اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی جو اشارے کے اندر کیا ہے آیات کے اندر کون سا چیلنج ہے قرآن کی طرف سے اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے اندر اس سے پہلے جو اشارہ ہم نے پڑھا قرآن کی دعوت اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے طرف بلایا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر تمہیں قرآن میں کوئی بھی شک ہے اس جیسی کوئی ایک صورت لیا کیونکہ قرآن کی طرف سے دعوت دی گئی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے دعوت دی کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن میں کسی قسم کا شک ہے تو کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے لے آؤ تو اس چیلنگ کو قبول کرو اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ اس میں کسی قسم کا شک ہے کیونکہ منافقین جو تھے وہ شک کرتے تھے کہ ایک تو ان کے خواہشات کی بیماری تھی اور ایک ان کی شک کی بیماری تھی کہ قرآن کی تعلیمات کے اندر اس کے حکامات کے اندر وہ شک کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے ایک چیلنگ دیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات میں شک ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرف سے گھر کر لائیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ نے اسی بات پر چالنگ دیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اسواق کہیں آج کی آیت کے کہ قرآن کا چالنگ ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آلو اگر تم چاہو تو اس کے لئے اپنے مددگاروں کو بلالو تمام جو تحقیق کرنے والے ہیں فلسفی ہیں سب کو بلالو اپنی ہلپ کے لئے بلالو اور یہ چالنگ قبول کرلو چالنگ کیا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ جیسے کہ قرآن کے اندر کسی جگہ پر ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک آیت لے آؤ یہ بھی چالنگ دیا گیا قرآن میں اور دور سا سبق کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے نبوت کا ثبوت اس سے ملتا ہے نزلنا علا عبدنا کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اپنے بندے پر نازل کیا یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس سے ایک اور چیز بھی ہے علا عبدنا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنا آیت کا لفظ استعمال کی کہ ہم نے اپنے بندے پر عبدنا یا ہم نے اپنے بندے پر ناظر کیا اس سے بھی محبت کا اظہار یہاں پہ ہوتا ہے تو ان اسواق کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیات کتنی آسان ہیں الحمدللہ آج کی جو آیت ہے اس میں صرف چھے نئے الفاظ ہیں اور نئے الفاظ کا مطلب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلی آیات کے پہلے کہیں آیتوں کے اندر یہ الفاظ اسمال نہیں ہوئے بہت سے ہم نے کسی اور جگہ اس کو پڑھ رکھا ہو یا کسی اور زبان میں اردو بارہ میں ہم اس کو استعمال کر چکے ہوں لیکن آیت کے اندر صرف اس حوالے سے نئے لفظ ہے تو ترجمہ اور شرعہ دیکھنے سے پہلے اس آیت کو پہلے سنتے ہیں غور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِنْ كُنْتُمْ فِی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَقْتُو بِسُورَةِ مِمْ وَاِنْ كُنْتُمْ فِی رَيْبٍ مِمْ وَاِنْ وَا كُنْتُمْ فِی رَيْبٍ شَكْ مِمْ وَاِنْ كُنْتُمْ اگر تم ہو اگر تم سب ہو فی رَيْبٍ شَكْ مِمْ 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 مَا کیسے ہیں؟ مِنْ مَا یہ دو ڈکڑے ہیں مِنْ مَا دونوں کو ملایا گیا تو مِمْ مَا اس سے جو مِمْ مَا اس سے جو نَزَلْنَا ہم نے نازل کیا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا انزلنا کیا پڑھا تھا؟ اَنْ زَلَا مِنَ السَّمَائِ مَا اَنْ تو ان کے روڈ ورڈز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں یہاں میں نَزَلْنَا ہے وہاں پر اَنْ زَلْنَا یا اَنْ زَلَا تھا؟ تو نازل کرنا اس کا معنی ہے ہم نے اتارا نَزَلْنَا نَزَلَا فیل ہے تو اس سے جاتا ہے نَزَلْنَا نُونَ الفْنَا جو ہے یہ ماضی کیلئی ہے نَزَلْنَا ہم نے نازل کیا نَزَلْنَا جو ہم نے اتارا عَلَا پَرْ عَبْدِنَا اپنے بندے پر عَبْدِنَا ہمارے بندے پر یہ نہیں کہ اپنے بندے پر اتارا فَتُو فَا کمعنی ہے تو؟ اُو تُو یہ جو ہے نَا فَا اَلَقْ ٹُکڑا ہے اور اَتَا یَتِی جو ہے یہ ایک فیل ہے اس سے آتا ہے اَتَا یَتِی ہوں نے پڑھا ہے اس سے پہلے ابھی نہیں پڑھا ہم اس کورس کے آخر میں پڑھیں گے اَتَا یَتِی اس کا معنی ہے آنا کہاں پڑھا تھا؟ نہیں ابھی نہیں پڑھا ہم آخر میں پڑھیں گے یہ جو اس کورس کے آخر میں ٹیسی ٹو کے آخری لیسنز میں آتا ہے جس میں یہ حمزہ والا فیل بھی ہے اور یہ کمزور فیل بھی ہے اس میں دونوں کٹیگریز ہیں حمزہ والا اور کمزور حمزہ تا اور یا اس کے روٹ ورڈ سے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اسی سے پھر امر ہے فَتُو اُوتُ فَا مَنَا فَسْتُو اُوتُ تم لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی ایک سُورَةٍ تو یہ ہم نے جیسے پڑھا تھا نا لاسٹ میں کچھ آیات پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی ظَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ظَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ظَحَبَا فَحِل بڑا تھا بِنُورِهِمْ اس کے ساتھ بَا آیا تھا جب ظَحَبَا وہ گیا تو جب اس کے ساتھ بَا کوئی اوز کریں گے تو وہ لے گیا وہ لے گیا یہ پڑھا تھا ہم نے لاسٹ کسی آیت میں پڑھا تھا اسی پوسٹو میں تو اسی طرح سے یہاں پر بھی با استعمال ہوگا ہے فاتو کے ساتھ با بی سورتن کوئی ایک سورت تو یہ بھی ہے با بی ساتھ کے لیے آتا ہے لے آؤ کوئی سورت مممس لہی اس جیسی مممس لہی اس جیسی اس کی طرح تو اب دیکھیں فاتو بی سورتن اب کتنے ٹکڑیٹ ہو رہا ہے یہ چار ٹکڑے ہیں فاتو با سورتن یہ چار ٹکڑے بنتے ہیں سورتن جو ہے یہ مفرد ہے اس کی جمعہ آتی ہے سوارون یہ اس سمحہ استعمال ہوا ہے فاتو تو تم لے آؤ بی سورتن کوئی ایک سورت مممس لہی اس جیسی اسی طرح کی یہ جو سورت ہم نے قرآن کے اندر آیات ناظر کی ہیں اس جیسی کوئی آیت لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورت لیا یہ چیلنج کر دیا گیا اللہ کے دل سے وَدْعُو اور اُدْعُو یہ دعا کا ہم نے فیر پڑھا تھا دعا یا دعو سے اُدْعُو اُدْعُو تم سب پکار لو تم سب پکارو تم سب بلاؤ تو لفظ ہے اُدْعُو لیکن شروع میں جب واو آ رہا رہا ہے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا بنتا ہے وَدْعُو یعنی کہ جو حمزہ کا جو حرکت ہے حمزہ کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو کیا بنتا ہے وَدْعُو اور تم پکار لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو شہید کہتے ہیں ایک تو شہید کا معنی شہید بھی ہوتا ہے اور شہید کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے اور شہید کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے اس کے نمہ شہداء اس کے نمہ کہتی ہے شہداء تو شہید کا معنی یہاں پر کیا مددگار ساتھی معون کم تمہارے اپنے مددگاروں کو بھی بلالو من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلالو من سے دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ سے تو تمہارے مددگار ان کو بلالو ان کون تم اگر تم سب ہو صادقین سچے صادقین سچے صادق کا لفظ ہے اردو میں بھی صادق صداق یہ سارا اردو میں بھی اسی سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو صادقین کہتے ہیں سچے کو تو صادقون واحد آتا ہے صادقون صادقین جائے اس کی جمعاتی ہے وانون و یانون والی جمع تو ان کون تم صادقین اگر تم سب سچے ہو تو تم کیا کرو اپنے دعوے میں سچے ہو کونسا دعویٰ دعویٰ یہ تھا کہ ان کو قرآن میں کوئی شک ہے مددگاروں کو بلال اگر اس کی تشارہ میں مزید دیکھتے ہیں وَاِن كُنْ تُمْ فِيْرِي بِن قرآن کے بارے میں یہ واحد کتاب جو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَا رَئِي بَا فِيْرِي اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کیونکہ باقی جتنے بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے شروع میں کہ اگر آپ کو کوئی بھی غلطی ملے تو وہ اس کی آپ لوگ نشاندہ ہی کریں تاکہ ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر سکیں لیکن قرآن جو ایسی کتابیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے سے ہی رد کر دیا پہلی آیت میں ہی کہہ دیا کہ لَا رَئِي بَا فِيْرِي اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَئِي بَا فِيْرِي یہ ایسی کتابیں اس میں کوئی شک کی گھجیش ہی نہیں ہے لہٰذا اگر پھر بھی تمہیں شک ہے تم اپنے مددگاروں کو لے آؤ اپنے جو جتنے بھی ہیلپر ہیں ان کو لے آؤ جتنے بھی تمہارے پاس کیونکہ وہ عرب تھے اور عرب تو خود عربی جانتے تھے ان کے بات بارے بارے فلسفی تھے بڑے بڑے منتقی تھے اور بڑے بڑے جو ہم اس چیز کو جانتے تھے اس علم رکھتے تھے اس چیز کا ان سب کو بلا لو ماہرین کو بلا لو تاکہ تم اس سے کوئی شورت بنا کر دکھاؤ گا تمہیں شک ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوگا یہاں پر یہ کہا گیا ہم نے اپنے بندے پر نازل کی اس سے پر چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا نزلنا علیہ وسلم اپنے بندے پر نازل کی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اس لئے اس سے پہلے آیات میں یہاں پر توحید کا ذکر کہا توحید کونسی ذکر کی گئی تھی اس سے پچھلی جو آیات تھی جس نے کہا تھا فَلَا تَجَعْلُ لِلَّهِ عَنْدَادَ اللہ کا سکتا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو وہ توحید تھی نا کہ اللہ وحد والاشریک ہے اس کی ہی عبادت کرو خاص اپنے ہی عبادت کی اللہ نے حکم دیا کہ میری ہی عبادت کرو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اب ان آیات کے اندر رسالت کا ثبوت مر رہا ہے کہ نزلنا علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ جو کتاب ہے اس بارے میں تو شک کر رہی ہے ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے جس سے رسالت کا ثبوت ملتا ہے اور عبادت دینا کہا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے اصحار فرمارے ہیں اللہ عبادت دینا کہا اب اطرح مصوب کر کے ہم نے اپنے بندے پر ناظر رکی اچھے قرآن کا پیغام کیا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تمہیں اس جیسی کوئی ایک صورت لیاؤ بعض جگہ پر آیت بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات سے ملا گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم اپنے مددگاروں کو ملالو یعنی وہ دعوے جن کے تم کرتے ہو جن کے بالبوتے پر دعوے کر رہے ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو ان کو بھی لیاؤ ان سب کو سا ملالو تو ایک صورت بنا کے لیاؤ پھر بھی تم نہیں بنا سکتے ہو آئیے اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے تھا کہ اس کا تجمہ ہمیں یاد ہو جائے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قرآن کا مورزہ دیکھتے ہیں قرآن کا مورزہ کیا ہے قرآن کے اندر کئی ایسے زیادہ جانب وہ سائنسی حقائق پیش کے گئے ہیں قرآن کے اندر جس میں جو پیشنگویاں دی گئی ہیں جو آج ست ثابت ہو رہی ہیں جو اتنے سالوں پہلے دی گئی تھی قرآن کے اندر اور اس کے علاوہ قرآن کے جو مورزہت ہیں کہ قرآن ساری کے ساری جو غلطی ہیں ان غلطیوں سے پاک ہے برکہ عربی گرامر میں اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی کو اس کو دیکھ کر بنائے گی جو عربی کے ہم گرامر پڑھتے ہیں نا وہ سارے قرآن کو دیکھ کر بنائے گی ہیں تو اس سے ہی پہلے چلتا ہے کہ ہم نے جب گرامر پڑھنی ہے تو ہم نے قرآن کو یہ نہیں کہلت نہیں کہنا کہ یہ ہم نے گرامر کا یہ رول پڑھا تھا یہ قرآن میں تو یہ ایسے آ رہا ہے تو ناظ بلے ایسا نہیں ہے کہ قرآن غلط ہے ہمارا رول غلط ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا اس بات کو ہم نے زیادہ نشین کرنا اور اس کے لئے کسی قسم کی بھی اتنا افسا گزرنے کے بعد کسی قسم کی جو زبر زیر کی بھی جو غلطی ہے وہ نہیں ہوئی اور اس میں بھی فرح واقع نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اس سب کو کچھ کے بعد یہ قرآن پاک کا ایک اور مورزہ ہے قرآن پاک کا کہ باقی کوئی بھی کتاب ہے اس کو ہم بغیر رکے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن ایسی اس کا موجزہ ہے کہ اس کو بغیر رکے بغیر ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب قرآن کا جب قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی سورہ یکی سفحاد وہ مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہیں بہت زیادہ سورتیں بہت زیادہ آیاتیں کٹھی نازل ہوئی ہیں یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ چیزیں اس لئے بتائی جارہی ہیں تاکہ قرآن کی عظمت ہماری دلوں میں بیٹھ جائے کہ قرآن بزارتے خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے اور اس میں نظام کے اندر ہماری عبادات ہیں ہمارے معاملات ہیں ہمارے سارے کے ساری زندگی کا جو نمونہ ہے وہ سارے کے سارے قرآن سے ہمیں ملتا ہے صرف فرق کیا ہے کہ ہم ہمارے کمی صرف کس میں ہے کہ ہمیں سیکھنے میں کمی ہے کہ ہم اس میں پڑھتے نہیں ہیں اس کو ہم سیکھتے نہیں ہیں اس میں ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں کسی کی کمی ہے اور قرآن کی تلاوہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت گہرائی میں لے جاتا ہے اور گہرائی میں لے جا کر انسان کا وجود ہے اس کے ہر ہر پہلو پر روشن ڈالتا ہے اگر اس میں ہم غور و فکر کریں صرف کمی ہمارے غور و فکر کی ہے ہمارے پڑھنے کی کمی ہے ہمیں سمجھنے کی کمی ہے باقی قرآن خود بزارتے خود یہ ہر حوالے سے ایک موجزہ ہے اور دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو بھی اسمانی کتابی آئی ہیں ان سب کے اندر اس قدر تفسیر اور اس قدر گرائی نہیں دی جتنی کے قرآن کے اندر ہیں اور تئیس سال کی مدد میں ناظر ہوتا رہا لیکن کسی قسم کا بھی کسی بات میں تضاد نہیں ہے یعنی کہ پہلے کوئی بات کہی گئی ہو ہمارے اندر ہر حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو کتابیں ہیں یا کئی جو معاملات ہیں ہمارے آپس کے اس میں ایسے ہیں کہ ایک وقت میں ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے وقت میں ہم اپنی ہی بات کی تعدید کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری اپنی باتوں میں ہمارے اپنے کاموں میں تضاد ہوتا ہے لیکن قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں آیا یہ جائے کہ وہ تئیس سال تک نازل ہوتا رہا ہے تو یہ واحد کتابیں اس کو کرونوں لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں اور کوئی ایسی کتاب دنے کے نہیں جس کتنے زیادہ تلاوت کی جاتی ہو یہ بھی ایک موجزہ ہے قرآن کا تو جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا یہ مزے کے بات یہ ہے عمل کے بات یہ ہے کہ جس انسان نے اس قرآن پر سب سے پہلے عمل کیا ہے وہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے تو اگر ہم بھی آج ہم بھی اگر آج کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہوگا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری سارے کے سارے جن کی جہاں وہ کامیابی کی طرف جائے گی اور دوسری یہ ہے جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ پچاس سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے کون سے وہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام وہ چند ہی سالوں میں پوری دنیا کے اندر قائد بن گئے اور ان کی قیادت میں ساری دنیا لوگ چلے اسلام قبول کیا تو آج بھی کامیابی کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کتاب فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے بہتا ہے بلکہ وہ آپ میں حمد و حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور اچھے اخلاق اور صحیح سمجھ اور روحانیت کی برنجے تک لے جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو صرف تلاوت ہی نہیں کرنا بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہے تو ہم نے جب سے صورت بقرہ شروع کی ہے گرامر کو ہم نے کوئی سیکھا ہے تو میرا خیار یہ ہے کہ اب آپ جب تلاوت کرتے ہوں گے تو کچھ نہ بھی آپ کو اس کے میننگ سمجھاتے ہوں گے کہ قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے ایسا ہے اب آپ اس کے بعد جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے یا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ این ہی نظر آتا ہے سمجھانا شروع ہوتا ہے جب آپ کو بہت سی آیات سمجھ آ رہے ہوتے ہیں بہت سی لفظوں کے طرف میں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں مزید ایک جانب وہ سکون ملتا ہے ایک لطف آتا ہے پڑھنے میں کہ قرآن کے اندر یہ یہ باتیں ہیں یہ حکم ہے اللہ کا یہ اس بات سے منع کہہ جا رہا ہے یہ فران نبی کے بات تو کس قدر کے لطف آتا ہے اس لئے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ہم نے سمجھ کیا پڑھنا ہے تو قرآن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن ہمیں مفقر بناتا ہے دنیا میں آپ کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو آمد ہے جو آنے کا مقصد ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ زنگی کا مقصد کیا ہے یہ کا مقصد کیا تھا اس مقصد کو واضح کرتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زنگی کو گزارنا کیسے ہے اور زنگی کو اپنے کو کس قدر خوشگوار بنانا ہے کس طرح خوشگوار بنانا ہے اس کے سارے طریقے قرآن بارد سکھاتا ہے تو اس لئے یہ بہت ہی حیرت انگیز جانب وہ موجزہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی ہمیں توفیق اتاب رمائے گا ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں تدبر و غور فکر کرسکیں اس قدر آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں دوبارہ سے اس آیت کا اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا تو اس جیسے ایک صورت لے آؤ اور بھلا لو اپنے مددکار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو الحمدللہ ترجمہ اور مخصص اشارہ دیکھی ہے اسواق اور دعا پلان دیکھتے ہیں اسواق کیا ہے کہ قرآن کا چیلنج ہے اس میں کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو اس کے لیے یہ تو کام ہے صورت لانے والا تحقیق کرنے والوں کو فلسطینوں کو سب کو جمع کر لو اور اس کے اندر نبود کا ثبوت ملتا ہے کہ نزدلنا اللہ اب دینا ہم نے اپنے بندے پر ناظر کیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر ناظر کیا یہ اس سے نبود کا ثبوت ملتا ہے اس سے پیچھا آیات کے اندر توحید کا ثبوت تھا اب جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کے ظہار ہے کہ اللہ اب دینا فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر ناظر کیا اس سے محبت کے لئے یہ تھے اسباق دعا کے ہیں اللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کیونکہ میرا قرآن کے ذریعے سے میرا ایمان زیادہ ہو جائے اور یہ کہ مطلب ہے میں قرآن کو پڑھ کے تیری طرف دیارہ وہ آ جاؤں اور اپنے زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے کے لئے میری مدد فرما میں اپنے زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزار سکتا کیونکہ کوئی بھی کام ہے نیک کام ہے وہ اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا اسی اللہ تعالی سے نیک کام کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور اندر زندگی کا پیغام کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالی کے اس پیغام پیغام کو دوسرے تک پہنچاؤں گا جو میں قرآن سے سیکھ رہا ہوں اور قرآن سیکھنے سے قرآن سے جو سیکھ رہا ہوں وہ بھی پیغام اور قرآن سیکھنے سے زندگی بدلتی ہے یہ بھی پیغام پہنچاؤں گا تاکہ قرآن سیکھنے کی طرف آ جائیں یہ بھی پیغامیں سے تو آئیے آج دیکھتے ہیں اس کے اندر اسماع اور افعال کہیں اسماع ہے عبد دینا اب دکھتے ہیں بندے کو عباد اس کی جمعاتی ہے عباد دینا عبد بندہ اور عباد اس کی جمعاتی ہے سورتن وہ ایک سورت اور اس کی جمعاتی ہے سوارن سوارن وہ کے زبر کے ساتھ ہے سوارن اس کی جمعاتی ہے سورتن کی سورتن ایک سورت اور سوارن زیادہ سورتیں شہداء یہ شہید کی جمع ہے شہید کا منع ہے شہید ہونا اللہ کے راسم میں جو شہد ہوتے ہیں وہ بھی شہد ہے اس کے علاوہ شہد کا معنیٰ گواہ بھی ہے اور شہید کا معنیٰ مدلگار بھی ہے اور شہد بھی ہے تو یہ سارے شہید سے معنیٰ آتے ہیں کس کی نمواتی کہا شحاہدہ یہاں بڑے شہید کا معنیٰ ہے مدلگار صادقین صادقون کی جمعہے صادقون کی ضمنز صادقون بھی آتی ہے اور صادقین بھی آتی ہے اگر صادق لکھا ہوا سمپل یعنی کاف کے اوپر کوئی پیش ڈبل پیش ڈبل زیر ہوگا نہ ہو کچھ بھی نہ ہو پھر ہم اس کی جمعہ دونوں لکھیں گے سادھکون وانون والی جماعی اور اگر سادھکون ہوگا ڈبل پیش کے ساتھ پھر اس کی جمعہ صرف وانون کے ساتھ آئے گی اور اگر سادھکن ہوگا یا کن ہوگا ڈبل زیر یا ڈبل زبر ہوگی تو پھر اس کی جمعہ آگی یعنی کے سادھکین یہ بات سمجھ آگے سب کو جی اب دیکھتے ہیں ان کے دانے والے جو افعال ہیں افعال کون سے ہے افعال باقی تو ہم نے دیکھے اس اندر جو سید من حروف والے فعل ہیں سادکا 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 سادکن مستوکن اور صدکن یہ وہ فعل ابھی ہم نے دیکھے جو کہ سید من حروف والے فعل ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کمزور ہاں پھلا فعل کون سے ہے کون تم کون سا فعل ہے کون تم کون سا فعل ہے کانا 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 فعل ہے تو کانا سے کون سا فعل ہے کانا کمزور یہ کمزور ہاں پھلا فعل ہے نا کمزور ہاں پھلا کانا کانا یکونو کن کائنن کائنن کون دیکھیں نا کانا کانو کنتا کنتو کنتم کنا کنتم جہاں نا یہ سامنے والے کے لئے کنتم یہ کالا ہے اس کا کوڑ ہے اور یہ نصرہ پیٹن بلاتا ہے قاف باو نون باو اس نے کمزور ہاں پھلا فعل ہے کمزور ہاں پھلا فعل ہم نے دیکھا کانا اور اس کے بعد کمزور ہاں پھلا کون سا ہے اتا اتا یا اتی ہم آگے یہ پھل پڑیں گے لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ لیتا ہے یہ اتا یا اتی جنہا ادا یہ آتا ہے اس پیسان پر آتا ہے ادا اس کا کوڑ ہے لیکن یہ فعل اس کا ہے زارابہ اس کا سوری باو کون سا ہے جو چار پیٹن ہم نے بڑھتے ہیں پاتا ہے ناصرہ زارابہ سامیہ اس میں زارابہ کے پیٹن بلاتا ہے آتا بھی اور یہ کمزور فعل بھی کہہ رہا تھا اور کمزور فعل بھی کہہ رہا تھا ہم یہ پھر آگے پڑھیں گے ادا یا اتی ای تی آتین ما تیرن اتیان اس کے لیٹر سر میں میرا لازٹ لیکچر لس ہو گیا تھا تو مجھے یہی کنفیوزن ہو رہی تھی جو بک ہے نا اپنے لازٹ لیکچر کے اندر یہ والا ٹوپک آیا تھا اس کا آتا کا اس لیے میں نے کہا شاید یہ گزر گیا ہے نہیں لاسٹ نے نہیں آیا یہ جو ہمارا سا آلہ اور کارا آ والا لیسن تھا 3A کا مجھے لگا کہ اس پہری ہے بک میں مینشن ہے اس پیجز پہ بک میں آپ کی رہی مینشن ہے یہاں پہ جی جی پیج 43 پہ مینشن ہوگئے ہیں بک میں دیکھ لیتے ہیں اس پیل کو ہدا ہے نہیں ٹھیک ہے بک میں یہ حمزہ کے حساب سے مینشن کیا ہوا ہے حمزہ کے حساب سے نجھ گیا آگے ویسے یہ فیل آ گیا ہے لیکن یہ حمزہ کے تبالے سے یہاں بک میں 43 پیجز پہ مینشن کیا ہوا ہے صرف اس ریفرنس پہ لیکن کیا ہے کہ یہ حمزہ والا فیل ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ہم عمارہ عمارہ کا فیل پڑھا تھا اس میں ہمی یہ بات ذکر کیتے کی کہ Hمزہ جو ہوتا ہے وہ کبھی شروع میں آتا ہے جیسے عمارہ میں کبھی درمین میں آتا ہے جیسا کہ شروع میں عمارہ آخاذ آ آخاذ ہیں درمین میں حمزہ آتا ہے جیسہ کہ قرآ пят اور ایکنہ کے حمزہ کی ایکں فیمس یہاں پہ ریفرنس کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا پیج نمبر فورٹی تھری پیج نمبر فورٹی تھری پہ یہاں دی گئی ہیں فورٹی تھری نمبر فیج پہ تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ہدا کے طرح ہے ہدا اس کا کوڑ ہے اور باب پہنچا ہے زارہ باب اتا یا اتی ایتی آتن ما اتی یون اتیان ٹھیک ہے دی تو یہ فعل تھا اتا کا حضور کے حوالے سے جان ذکر کیے گا دوسرا ہے دعا ادعو سے دعا یدعو ادعو دعا مدعو دعا اور دعوت دونوں اس کے مسئلے آتے ہیں دعا سے دعا کمزور فعل ہے اس میں کمزور حرف کون سے آتا ہے دعا عین واو دعا عین واو روپ پل جائے تو کمزور حرف واو ہے اور یہ ناسانہ سے آتا ہے دعا یدو اور اس کا کوڈ بھی دعا ہے کوڈ کون سا ہے دعا اور اس کے بعد یہ تھے ہمارے جو کمزور حروف والے افعال ہیں جو اس باب لیسے میں ذکر کیے گئے الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا قرآن کا حصہ مکمل ہوتا ہے ابھی ہم اس کے ساتھ ہی گرامر کو شروع کریں گے بہت ہی مقصد سی ہے گرامر کا حصہ انشاءاللہ تھری آج کا جو گرامر ہے اس میں ہم دو فیل پڑھنے ہیں آج کی گرامر میں بہت ہی آسان ہیں افعال تو گرامر کے لیے تیار ہیں سب لوگ جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں گرامر کو آج کی گرامر کا ہمارا جو سبق ہے صفہ نمبر تین اشارہ ڈی گرامر میں خواہ اور شاہ کا ٹیبل ہے دو ٹیبل آج کی گرامر میں ہم پڑھیں گے خواہ اور شاہ ان دونوں کو اکھٹھے ذکر کیا گیا ہے اس طرح سے کمزور حروف علی افعال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں واؤ یا علی کمزور حرف ہیں اور کمزور حرف جس فیل میں آتے ہیں اس کو ہم کمزور فیل کہتے ہیں جیسے کہ وہا با با دا کالہ وغیرہ کمزور افعال کے مطلعے جو تین اہم باتیں ہیں وہ ہمیں یاد ہے ہمیشہ سے دوستان ہم دوبارہ سے رفاہ مرویز کر لیتے ہیں پہلی بات کونسی پڑھی تھی کمزور روح علی افعال انہی چار پیٹنر پر آتے ہیں انہی چار سٹائل میں آتے ہیں یہی چار سٹائل پر آتے ہیں جس پر جیسے کہ ہم نے صحت منور پر افعال پڑھے تھے انہی چار پیٹنر پر تو کمزور والے بھی اسی چار پیٹنر پر ہی آتے ہیں انہی چار سٹائل پر آتے ہیں پہلی بات پڑھی تھی دوسری بات کیا پڑھی تھی کہ یہ غائب ہو رہتے ہیں بعض زفا یا ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات کیا تھی کہ جب ماضی کا پھیل دیکھیں اس میں اگر کمزور حرف علف آ جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ علف جو ہے یہ بدلی ہوئی حالت ہے واو کی یا جا کی جب کمزور حرف علف آ جائے ماضی میں ان کمزور حرف میں علف آ جائے جب تو علف سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اصل نہیں ہے علف رود لیٹر کا حصہ نہیں ہے کمزور حرف تو ہے کمزور حرف تو ہے لیکن رود لیٹر کا حصہ نہیں ہے رود لیٹر یعنی کہ جو مادہ ہے وہ یا تو واو ہے یا یا ہے ابو علف کب واو ہے کب یا ہے اس کی کنڈیشنز ہم نے پہلے زکر کی تھی کہ جب بعض زفاف مزارے میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ علف جو تھا اصل میں واو تھا یا یا علف یا تھا یہ بعض مزارے میں یا فیبر کے اور کسی بھی حصے میں راکہ ہمیں پتا چل جاتا ہے ایک اور چیزہ ہم پڑھئی تھی چوتھی بات جو کہ کمزور فیر کے اندر شروع میں یہ جو علف ہے یہ شروع میں نہیں آتا علف کمزور فیر کے شروع میں نہیں آتا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا درمیان کے مثال میں پڑھئی تھی کالہ میں اور آخر کے مثال پڑھئی تھی دعا میں اور ایک اور مثال تھی کادہ وہ بھی درمیان میں ہے اور زیادہ یہ بھی درمیان میں مثال ہے اس کی علف شروع میں علف نہیں آتا الحمدللہ ہم نے کمزور حرف کے متعلق جو اہم باتی تھی ان کو دوبارہ سے روائز کر لیا ہے اب یہ ایک جملہ تھا یہ بھی مکمل ہوا ہمارا جو کمزور حرف افعال کے متعلق ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بہابہ وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا فالہ زیادہ اس لیے دعا کرو حدایت کی دعا حدا اور اچھا گمار رکھو زلہ کا مطلب کیا پڑھا ہوئی ہم نے گمرا ہوا آج کا فیر ہے خافہ خافہ کے اندر کمزور پھر کونسا ہے علف کمزور پھر کونسا نظر آ رہا ہے علف تو ابھی ہم نے ابھی ابھی ذکر کیا کہ کمزور حرف میں جو علف آتا ہے وہ درمیان میں آئے گا یا آخر میں شروع میں نہیں آئے گا جہاں پر کہاں پہ آ گیا درمیان میں آ گیا تو اب یہاں پر ایک اور بھی چلنج ہمارے لیے ہے کہ یہ علف رو لیٹر کا حصہ تو نہیں ہے اب یہ خافہ کرو پھر ہے اس کے رو لیٹر کونسے ہیں خا علف نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ جو علف ہے یا ہے یا واو ہے یہ کہاں پہ پتہ چلے گا ساگے جا کے اس کو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے سرچ کرنے ہم نے ترہا ساگے جا کے رٹا نہیں لگانا خافہ جو ہے پھر ماضی ہے تو آئیے دیکھیں اس کا پھر ماضی کیا ہے خافہ خافہ وہ ڈرہ خافہ وہ سب ڈرے خفتہ خاف ڈرے خفتو میں ڈرہ خفتم آپ سب ڈرے خفنا ہم سب ڈرے تا تو تم نا یہ وہی چینڈنگ ہے جو عام طور میں ماضی کے آخر میں ہم کرتے ہیں اور باقی خافہ میں جمعہ کے لیے باو لگا دیا گیا ہے سمپل ہے خافہ خافہ خافو خفتہ خفتو خفتم خفنا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھا گیا سب کو ماضی تو ماضی کے بعد ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس ماضی کو عربی بولتا ہمیں سکھتے ہیں حل خافہ کیا وہ ڈرہ نام خافہ اس مرات ہم یہ لے لیتے ہیں کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرہ ٹھیک ہے گناہوں کے انجام سے ڈر گیا اس طرح کا ہم لے لیتے ہیں اس کے ہم نام لگا نام خافہ ہم وہ ڈر گیا حل خافو کیا وہ سب ڈرے نام خافو خافو وہ سب ڈرے حل خفتہ کیا آپ ڈرے نام خفتو میں ڈرہ حل خفت تم کیا آپ سب ڈرے نام خفنا نام خفنا ہم سب ڈرے ٹھیک ہے الحمدللہ ماضی سمجھا گیا سب کو آسان ہے یہ مشکل ہے ماضی خافہ کا خافہ کے ماضی سے ڈر تو نہیں لگ رہا در لگ رہا ہے خافہ سے خافہ سے ڈر لگ رہا ہے چلیں جی اب ڈر انشاءاللہ دور ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں خافہ کے متعلق کچھ اور انفرمیشن کے خافہ یہ جو چار سٹال ہیں انہی چار سٹالوں میں سے ہی اس کا مزاربی آئے گا تو فاتحی افتوں سے آئے گا خافہ یا خاف ہو آئے گا ناصرہ یا انسو سے آئے گا تو خافہ یا خوف ہو آئے گا زربہ یا در آئے گا تو خافہ یا خیف ہو آئے گا اور سامیہ یاسم سے آئے گا تو خافہ یا خاف ہو آئے گا اب ہمیں یہ تفصیل جانے کہ یہ سامیہ سے آئے فاتح ناصرہ زربہ کس پیٹن پر آ رہا ہے خافہ اگر اس کا مزارے ناصرہ سے ہو تو خافہ یا خاف ہو آئے گا خافہ یا خوف ہو آئے گا فاتح سے خاف ہو آئے گا اور زاروا سے خاف ہے خیف ہو آ جائے گا سامیہ سے خاف ہے تو سامیہ سے اور فاتح سے دونوں سیم طرح کا آ رہے تو ہمیں کیسے بدا چلے گا کیونکہ زہر نہیں اثر اس کی سامیہ سے نہیں ہوسکتا سامیہ سے نہیں ہوسکتا اس کا ماضی اس کے ساتھ میں آج نہیں کر رہا ہوسکتا ہے ایسا ہے ایک اور بات بھی دیکھیں ہم نے پڑھی تھی نا یہ اسی پہ بھی دیر زبر پیش ہے یہ حرکت ہی نہیں ہے اس پہ حرکت نہیں ہے حرکت نہیں ہے یہ بات بھی سسرے کی ٹھیک ہے لیکن اور ایک بات ہم نے اسی لیسن میں پڑھی تھی افعال کے مطلق یہ بات پڑھی تھی کہ ان کا جب علیف آ جاتا ہے تو وہ علیف بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے نا علیف بھی اصل میں ایک چیلنج ہے نا علیف کو بھی اس چیلنج کو ہم پہلے سال کر لیں کہ علیف واو ہے یا یا ہے اب اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ ماضی اصل میں تھا کیا خوافہ سے میں کہا تھا خوافہ سے میں کیا ہے خوافہ سے میں کیا ہے خوافہ جی اب لیکن اس بات کو نا ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے گوھر کرنا ہے اس کو کہ خوافہ اصل میں خوافہ تھا تو جب خوافہ آئے گا تو ایک تو اس سے بعد ہمیں یہ کلیر ہوگی کہ یہ سامیہ سے آ رہے کیونکہ ماضی کی میں ساکرلہ اس پر زیر ہے دوسرا یہ سمجھ آگئے کہ یہ علیف جیتے ہیں اصل میں کیا تھا اس العید میں ہماری دو باطنیں کلیر ہو گئیں ایک تو یہ علیف کا معاملہ کلیر ہو گیا جو چیلنج تھا علیف واو ہے یا ہے وہ ہم یہاں کلیر ہوقے کہ چب فارے ہم نے کہا خوافہل وہا تھا ایک تو یہ کلیر ہو گیا کہ یہ علیف بات کلیر ہوقا bagi اگر کو بھی زیر والا یعنی سیکللاسошوس petals gezیر ہے سیکنل آس پر ماضی میں جزہر ہوتی ہے وہ صرف سامے میں ہوتی ہے وہ نہ فتح نہ سارہ زاربہ میں نہیں ہوتی ہے لہٰذا اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ کافہ کا جو مزارع ہے وہ کہاں سے آئے گا سامے آکے پر سامے آکے جی برادر نوید آپ کا question ہے گی سر یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ واہ آئے گا یہ نہیں آئے گا یہاں بھی تو آ سکتا تھا یہاں پہ خائف آ بھی ہو سکتا تھا تو یہ کیسے ہم ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ یہاں پہ واہ آنا ہے یا یہ آنا ہے یہ کچھ چیزیں آپ کو کلیر ہوگی مزارع میں مزارع میں مزارع میں جب جائیں گے وہاں بھی بھی ایک چیز آئے گی کہ مزارع میں یا آگے مستر میں کلیر ہوگی کہ یہ واہ تھا اصل میں خائفہ نہیں ہو سکتا نا خائفہ کیمی یوز نہیں ہوا ہوا خاویفہ مزارع میں مستر میں جب ہم جائیں گے جب ہم یہ ڈیٹرمنٹ کر لیں کہ یہ کس کے وزن پہ آ رہا ہے کس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے یہ مزارع بنانے کے لیے ہی تو ہم یہ سارا ایکسسائز کر رہے ہیں کر رہے ہیں بالکل تو جب ہم نے اس سے پہلے اس کا ماضی بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ واو یا یا جو یہاں پہ تبدیل ہوگا یہ ہمیں کیسے پتہ چلیا کہ یہ واو آئے رہا ہے یا یہاں پہ یہ آنا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ماضی جو ہے اس کا عرب کے اندر خوافہ ہوتا ہے چونکہ ہم نے اس کے عرب کے جو کنڈیشنز ہیں ان کی جو روز ہیں اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے وہ کس طرح اس کو use کرتے ہیں کہ اب اس میں نا ان کو کہتے ہیں ہم دوسرے لفظوں میں کہ تعلیل اس میں ہوتی ہے اللہ یہ حرف اللہ کہتے ہیں اس کو عرب یا کو تو یہ چین تو ہوتے رہتے ہیں یہ بات تو کرا فرم ہے عرب یا تبدیل ہوتے ہیں کبھی کس سے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک اور بات بھی ہے نا کہ جیسے کمزو حرب کبارے اب بھی ہم نے پڑھا کہ یہ بدل کر آتے رہتے ہیں یہاں پر یہ یا جو ہے نا جو یا ہے یہاں پر یا خائفہ خائفہ جو ہے وہ جو کہ کوئی بھی ذرا سے سکیل بات ہو تو وہ عرب اس کو لیتے ہی نہیں ہیں عرب کے اندر اس کو یوز ہی ہوتا ہے جو کوئی مشکل پڑھنے ہیں مشکل ذرا سے بھی آ رہے ہیں اس کو چین کرتے ہیں تو خاویفہ جو ہے اس کا خوف سے ہے نا خوف سے خاویفہ خوف سے ہے نا تو وہاں پر ابھی یا نہیں ہے اس لیے اس کا جو ماضی جو انہوں نے بنا ہے وہ خاویفہ بنا ہے اس کو تو علیف کو واہ ہی اصلا میں واہ اکریف کیا ہے ہم بھی اسی طرح لیتے ہیں اس کو باقی اس کے کوئی اس طرح سے خاص ریزن نہیں ہے اور اس کا مستہ میں ڈاک آپ دیکھیں تو یہ بات اور بھی ہمیں بازی ہوتی ہے نا یہ خوف ہے واہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو واہ ہے اب یہ بات علاقہ ہے کہ یہ واہ کے نزیر آنی ہے یہ زبر آنی ہے وہ علاقہ ایک بات ہے ٹھیک ہے یہی question آرہا تھا اور میں یہ بات سوچی تھی کہ جب آپ نے وہ پولا سے یکولو پڑھایا تھا تب آپ نے یہی بات کی تھی کہ عرب جس سے familiar ہوتے ہیں ہمیں وہ چیز follow کرنی ہے یعنی کہ ہمیں یہ چیز یاد کرنی ہے کیونکہ ہم تو اس چیز سے familiar نہیں ہیں جو عرب پڑھتے ہیں یہ یہاں پر جو ہم اس سلائیڈ پر جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی خوافہ سے خوافہ تھا یہ چیز ہے اس کا تعلیر کے اندر آتا ہے ہم ویسے بتاتے نہیں ہیں لیکن ہم جیسے کالا میں ہم نے صرف سمجھانے کے لئے بات بتائی تھی کہ کالا یکولو آپ کہیں گے یہ تو نرسارہ کے سون پر ہی نہیں آرہا تو اس کو ہم نرسارہ میں ہم نے کیسے کہہ دیا تو وہ تب شار سی بات بتائی تھی کہ کالا یکول اس میں کاوالا یا کولو تھا اس لیے نرسارہ یا انصروں کے سون پر ہی ہے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے یہاں پر بھی یہی ہے کہ خوافہ ہے اب ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سامیہ سے آ رہا ہے ایک تو اس کے جو زیر کی کنڈیشن ہے واقعی واو ہے یا یا ہے یہ جس طرح سے عرب کے اندر جو چیز ہوتی ہے ان کو جو اس طرح سے وہ اس کو یوز کر لیتے ہمیں خوافہ ہی یوز اس کا ملتہ ہم نے اس کو واو ہی کلیر کیا ہے جو سامیہ کی کتاب ہمیں یہی ہے اس سے راضی آپ کا قویسٹن ہے سر اس کا اسم محفول کیا ہوگا خوافہ کا اسم محفول تو بھی پڑا ہی نہیں ہم نے ابھی تو ماضی بھی ہم مٹکے ہوئے ماضی اور مزارے پر اٹکے ہوئے ہیں ابھی تو مزارے کی بات چاہ رہی ہے کہ مزارے کیا بنے گا ماضی سے اسم محفول تو آگے آئے گا انشاءاللہ نا کہ اس پر بات کریں گا اسم محفول اس کا کیا ہوگا خوافہ ٹھیک ہے سر اچھا ریفرنس ہے یاد رکھنے کیلئے اس کو سامیہ میں ڈالنے کیلئے سامیہ میں ڈالنے کیلئے سامیہ کے پیٹرن پر خوافہ اچھا مطلب ہے گوڈ ایڈ ہمیں اس کی بدت ملتی ہے کمزور یہ ہمیں زیادہ پرابلم آتی ہے جب ہمیں کمزور روح والے افعال پڑتے ہیں سیت مزور روح والے افعال تو وہ تو آرہے نہیں پیٹرن پر آرہے ہوتے ہیں کمزور روح ہے ہمیں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ انہی پیٹرن پر سیم نہیں نظر آرہے ہمیں جو سامنے کنڈیشن نظر آتی ہے وہ سیم اس پیٹرن پر نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ اس کو سمجھنے میں کہ ہم اس کو کیسے سمجھے تو اس کے لیے ہمیں اس کے اصل سمجھنے پڑے گی کہ اس کے اصل ماضی میں کیا ہے اس کے اصل مزارے میں کیا ہے ٹھیک ہے؟ تو یاد جہاں ہم نے وہی کنڈیشن کرنی جو ہمیں سامنے نظر آرہی ہوئی ہمیں یاد کرنے خافا یا خاف ہو جو بھی ہمیں اس لیے ہمیں اس لیے ٹھیک ہے؟ وہ صرف سمجھانے کے لیے بات بتائی کہ اس لیے خوابی فاتحہ بات کریر ہو گئی یہ سامنے ہے ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں یہ مزارے کے لیے ہو گئی اس لیے سامنے سے مزارے پڑی جئے گی یا خافو وہ ڈرتا ہے یا خافونا وہ سب ڈرتے ہیں تا خافو آپ ڈرتے ہیں اخافو میں ڈرتا ہوں تا خافونا آپ سب ڈرتے ہیں تا خافو آپ سب ڈرتے ہیں یاب عربی شروع میں یا تا حمزہ اور نون وغیرہ اس کے جو مزارے کے لامتیں وہ نظر آگئی ہیں اور آخر میں اس طرح سے جمع بنانے کے لیے با نون یا خافونا میں بھی تا خافونا میں بھی گیا تو مزارے کے بعد عربی بولچار میں اس کو مزید سکھتے ہیں حل یا خافو اللہ اس کا ترجمہ پہلے سنیں حل کیا یا خافو وہ ڈرتا ہے اللہ اللہ سے کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے نام یا خافو اللہ یہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے حل یا خافونا اللہ کیا وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں نام نام یا خافون اللہ لہ حل تخاف اللہ کیا عام اللہ سے ڈرتا ہے اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں حل تخافون اللہ کیا آپ سب اللہ سے ڈرتے ہیں نام نا خاف اللہ نا خاف اللہ ٹھیک ہے ٹھیک الحمدللہ مزارے امنے دیکھ لیا اس کے بعد اس کا عمر کیسے بناتے ہیں یا خافا یا خافو اب یہ خافو سے بنائے تخافو سے بنائے ایک ہی بات ہے جیسے ہم نے لاسٹ گرامر کے ٹیبل میں ہی بات ذکر کی تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے تخافو میں کیا چینک کرنی ہوں گی مزارک علامت کو گرائیں گے تا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہے وہ کیا ہے ساکن کیا تو کیا رہ جائے گا خاف یہ دو ساکن جمع ہو گئے ہیں یہ علیف جو نظارہ نے یہ بھی ساکن ہے فا بھی ساکن ہو گیا اب دو ساکن عربی میں ایک جیسے نہیں جمع ہو سکتے ہیں یہ دو ساکن جمع نہیں ہو سکتے اب اس میں سے ہم نے کسی ایک کو گرانا ہے کیسے گرائیں گے تو گرنے کے لیے کون سا ہوگا حرف جو گر جائے گا علیف گر جائے گا چونکہ کمزور حرف ہے کمزور حرف پہلے ہی ساکن بھی ہے ساکن بھی ہے اس میں حرکت بھی کوئی نہیں ہے کمزور بھی ہے اور ساکن بھی ہے تو لہٰذا اس کو پھر گرنا پڑے گا وہ گر جائے گا تو پھر پیچھے رہے گا خاف عمر کہہ رہے گا عمر کہہ رہے گا خاف ٹھیک ہے تو عمر سمجھا گیا سب کو تخاف اسے تا کو گرائے آخر کو ساکن کیا تو دو ساکن رہے گے پیچھے علی بھی ساکن ہے اور فا بھی ساکن ہے دو ساکن جب جمع ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا ہے دو ساکن جمع نہیں ہو سکتے عربی کندر وہ قبل قبول نہیں ہے اب ظاہری بات ہو کسی ایک کو اگر گرائیں گے تو گرنے کے لیے پھر جو کمزور ہوگا پہلے ہی کمزور ہے تو اس کو حکم سنتے وہ گر جائے گا ترازہ خف اس کا پھر عمر بن جائے گا کیا معنی ہے اس کا عمر خف خافہ کمر کیا ہے خف تو ڈر خافو تم سب ڈرو لا تخف تو مت ڈر لا تخافو تم سب مت ڈرو یہاں پر ایک پسند ہو سکتا ہے کہ خافہ اور خافو خافہ خافو وہ بھی ایک ہے خف اور خافو یہ بھی ایک ہے تو یہاں پر دونوں کی جو کی شکر ہے وہ ایک ہی ریسی ہے خافو خافو دونوں جگہ پر ہوگا ہے لیکن یہاں پر ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر کون سا خافو ہے تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی بتا سکتا ہے عمر میں حمزہ ہے حمزہ ہے عمر میں ہمزہ ہے نہیں حمزہ نہیں ہے علف ہے خافو علف ہے نا سر سیاق سباق سے پتہ چلے گا بالکل سیاق سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں عمر کا یہاں خافو کا کون سا مراد ہے مازی جمع والا مراد ہے یا عمر جمع والا مراد ٹھیک ہے سیاق سباق سے جب بھی کسی جملے میں آئے گا کونٹیکٹ سے پتا چل جائے گا کہ یہ کون سامانہ مراد ہے باقی دونوں کی شیپ ایک ہی جیسے الحمدللہ ماضی پھر نمبر اپنے نہیں ہم نے سیکھا پھر اسم فائل ہے خائفن فائلن کے وزن پر ہے خائفن درنے والا ڈیش اور خوفن خائفن درنے والا ڈیش خائفن درنے والا تو وہی ڈرہ ہوا ہے وہ خود ہی ڈرتا ہے اس لیے یہاں بر اس کا مستر آتا ہے الحمدللہ ہم نے مکمل کیا ہے اس کے جو مونس ہیں وہ بھی سمپل ہی ہے ہم ہر فائل میں کرتے آ رہے ہیں صرف تاہ ساکن کا اضافہ کرنا ہے یہ والے جو خافہ ہے اس کے ساتھ تاہ ساکن کریں گے تو خافت بن جائے گا اور انتا تخافو اور یا تخافو یا جائے ٹھیک ہے تو خافہ کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا کہ ایک تو خاف وا اور فا اس کے روڈ لیٹرز ہیں اور یہ سامیہ کا پیٹن پر آتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ کمزور حرف والا فیل ہے یہ واس میں آگئی ہے ہم پورا ٹیبل در آتے ہیں پہلے اس کا پورا ٹیبل در آرہیں یہاں پر کیا کوئی آپ کو نظر آئی کوئی چیننگ یہاں پہ ہے اس ٹیبل میں خیفتہ کے بعد اس کا پورا ٹیبل پہلے تقلم بعد میں لکھا ہے اور اس کا پلورل بعد میں لکھا ہے ٹھیک ہے بلکل خیفتہ کے بعد آنا تھا خیفتو خیفتم خیفنا اس تطیب سے ٹھیک ہے تو یہ چین کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ آپ کے جو بک میں اس کے صحیح لکھاو بک میں نا جی سر بک میں ٹھیک ہے بک میں ٹھیک لکھاو یخافو مزارہ ہے یخافو یخافونا تخافو اخافو جب آنا تھا اخافو تخافونا نخافو ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ اس کو سرکل جیگا کہ سلائیڈ میں انشاءاللہ اس پہ کر دیں گے بک میں صحیح ہے اس کا جو تردیب جائے جو ہوگئی ہے ٹھیک ہے بس نجاگی ہے فلم آزی اور مزارے فلم عمر کیا تھا خاف خافو لا تخاف لا تخافو خائفن ڈیس خوفو خافا کا مستر ہم نے پڑھ لیا پورا ٹیبل اس کی چھے چابے کرتے ہیں خافا وڈرا یخافو خاف خائفن ڈیس خوفو چھے چابے یاد رہیں گی جی انشاءاللہ خافا کی طرح شاہ کا ڈیبل بھی ہے شاہ اس نے چاہا شاہ اس نیبل کو دیکھتے ہیں شاہ کا ڈیبل کیا ہے اب شاہ اور خافا میں کچھ چیزیں شاہ اور خافا میں کچھ چیزیں سیم ہیں کچھ چیز کو آپ لوگ غور سے سنیں گے کہ شاہ خافا میں کیا سیم خافہ بھی سامیہ سے آتا ہے اور شاہ بھی سامیہ سے آتا ہے پہلی بات تو سیمی یہ ہوگی ٹھیک ہے شاہ بھی سامیہ سے ہے اور خافہ بھی سامیہ سے ہے خافہ کمزور فیل والا حرف والا فیل ہے اور شاہ میں دونوں کنڈیشنز ہیں شاہ کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے شاہ کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے تیسری بات یہ ہے کہ شاہ اور خافہ کا جو ماضی ہے اس کے ساؤنڈ سیم آتے ہیں اس کے ساؤنڈ سیم آتے ہیں شاہ کہاں پر ہم اسمال کیا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہتے ہیں سمجھا گی بات تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے شاہ اور خافہ کے متعلق کے کیا سیم اس میں کیا ہے کہ یہ دونوں سامحہ سے آتے ہیں دوسری بات سیم کیا ہے کہ یہ ان کے دونوں کے ماضی کے ساؤنڈ سیم ہیں تین چیزیں بات کیا ہے کہ خافہ صرف کمزور حرف والا فیلہین اس میں صرف واہ آتا ہے جو کہ کمزور حرف ہے لیکن شاہ میں دونوں کنڈیشنز ہیں مزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے ٹھیک ہے جی تو شاہ کا ماضی سیکھتے ہیں شاہ کیونکہ مکمل ٹیبر قرآن میں یوز نہیں ہوا پیسے بک میں آپ کو مکمل دے دیا گیا تاکہ آپ لوگ سیکھ لیں آپ کے نیسرننگ کے لیے لیکن یہاں سائیڈ میں ہم صرف بازی بزارے کو کریں گے جو کہ جوز ہوا ہے بازی اس کا کیا ہے شاہ اس نے چاہا شاہو ان سب نے چاہا شئتہ وہاں پہ تھا خفتہ کیاں پہ ہے شئتہ آپ نے چاہا شئتو شئتم شئنا ٹھیک ہے شاہ کے بھل بازی کو عربی اس بار کو میں سکھتے ہیں بول چال میں حل شاہ کیا اس نے چاہا کیا اس نے چاہا نام شاہ اس نے چاہا خل شئتہ نام شئتو نام شئنا آسان ہے کیا مشکل ہے تر یہ تھوڑا سا سان ہے انشاءاللہ تو بجے سے نا یہ تھوڑا سا سان ہے یہ سارا شاہ کہتے ہیں چاہنے عربی بول چال میں مزید اس کو ریٹیل میں سکھتے ہیں حل شاہ خیرن کیا اس نے بلائی چاہی نام شاہ خیرن اس کے بلائی خیرن کہتے ہیں بلائی کو اچھی بات کو خیر کو حل شاہو خیرن کیا اس سب نے بلائی چاہی نام شاہو خیرن ماشاءاللہ مازی اس سے کے لیے الحمدللہ ہم نے اسان ہے مازی شاہ کا شاہ اس نے چاہا اب اس کا مظاہر دیکھتے ہیں یشاہو 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 وہ چاہتا ہے یشاہو وہ سب چاہتے ہیں تشاہو آپ چاہتے ہیں اشاہو میں چاہتا ہوں تشاہو آپ سب چاہتے ہیں نشاہو ہم سب چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے مزارے بھی تقریبا اسی سون پر آ رہا ہے یشاہو یخافو یخافو تشاہو یتخافو اشاہو اخافو ٹھیک ہے اسی سون پر آ رہا ہے تقریبا مازی اور مزارے دونوں اور اس کا شاہ کا چونکہ مازی اور مزارے ہی یوز ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو یہی پر ذکر کیا ہے پورا ٹیبل یہاں پر نہیں بنایا اور پورا ٹیبل بک میں آپ کی پریکٹس پر دے دیا گیا ہے تو اس کے چھے چاہبے کرتے ہیں شاہ یشاہو شاہ شاہ ایک اور بات ہمیں یہ مازی اور مزارے کو ذرا غور سے دیکھیں یہاں پر ایک چیلنج تھا ہمارے لئے وہ ہمیں نہیں یاد رہا وہ کون سے چیلنج ہے شاہ کا جو ہم نے ٹیبل پڑا ہے اس میں ایک چیلنج ہم نے یہ کہ علیف کی جگہ کون انصار ہے وہ علیف کی جگہ کون سار ہیں اس کے روٹ روٹ ایڈرز کون سے یہ تو ہم نے نہیں پڑا تو آپ پہچانے اس میں کون سے روٹ لیٹر ہوں گے اس کے شین علیف یا علیف تو روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا تو علیف یا 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 کیسے یا 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 آپ کو ٹیبل کے کس سیکھے سے پتا چلا یہ مستر یہ شاہ چھے نہیں یہ شاہ سے نہیں ہو سکتا مستر آپ بتائے دیکھیں بردر یہ یشاؤ یہاں پر شروع جو یا ہے یہ مزارک ہے مزارک ہے مزارک دیکھیں آگے یشاؤ نا اس میں بھی نہیں پتا چاہ رہا تشاؤ اشاؤ تشاؤ نا کیونکہ یشاؤ نا جو جمع ہے نا اور یہ یشاؤ نا اور تشاؤ نا اس میں جو باور حضر آرہا یہ تو باور جمع کے لیے ہے سر مزارک پتا چل رہا تو اس میں ہمیں پتا چل رہا ہے کام پڑ مزارک مزارک مشیع آتن مزارک اس کا کہہ مشیع آتن ہے ہمیں پتا چاہ رہا مزارک شاہ میں علف تھا وہ اصل میں شاہ ہے تو اس کے روٹ بڑ کون سے ہوئے شین یا حمزہ شین یا حمزہ ٹھیک ہے تو یا کی ورہ سے یہ کمزو حرم بھی ہے اور حمزہ کی ورہ سے یہ حمزہ والے بھی ہے اس میں دونوں کے ڈگرز آئے گی اور اس کا باب کون سا ہے شاہ کا شامیہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہم نے مزارک سکھا ہے شاہ کا پھر امر وغیرہ نہیں سکھ لے چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتا آپ کے نشان کے لیے بک میں دے دیا گیا ہے تو شاہ مازی اور مزارک کی حرد میں آیا اس لیے ہم نے یہاں صرف مازی اور مزارک کے مرشہ کی ہے اس حوال سے جاہ مازی آیا ہے بیسے ہم نے جاہ کو نشست کر زادہ کی جگہ پر لیکن یہاں بھی پر لیتے ہیں جاہ گر فیلہ جاہ وہ آیا اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے پڑھا زہابہ پڑھا اس کا معنی آیا وہ گیا جاہ وہ آیا تو اس کے ساتھ با کا استعمال ہوتا ہے جب با کا استعمال ہو تو جاہ بی ہی وہ ساتھ آیا جاہ کی اس کے ساتھ کیا مطلب اٹیجمنٹ کیا ہے شاہ کے ساتھ ساؤنٹ سیم ہے علیف بھی آرہ اور حمزہ بھی آرہ ہے یہ جو علیف ہے اس میں اور حمزہ بھی یہ علیف کی برا سے یہ سمجھے کمزور حرب بھی ہے حمزور فیل بھی ہے اور حمزہ والا فیل بھی ہے جاہ جیسے شاہ تھا شاہ جیسے کہ کمزور بھی تھا اور حمزہ والا بھی تھا تو جاہ بھی کمزور بھی ہے حمزہ والا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو جاہ ہے نا یہ سامیح حسن یاد تھا اور اس کے روٹ ورڈ روٹ کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ ایک تو جاہ کا صرف ماضی اسم ہوتا ہے ماضی ہم پڑھیں گے اور دوسرا یہاں پر ذکر کیا کہ جیسے وہاں پر کمزور حمزہ والا ہے اور اس کا سون ماضی کیا آرہا ہے اس لیے دروائیز یہاں پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بک میں دیکھ لیجئے گا وہاں بھی ذکر ہو اور سلائیڈ میں بھی ذکر ہو دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جاہ یہ شاہ کی طرح ہے کس طرح میں مزور اور حمزہ رہونے میں اور ماضی کے سون ہونے میں باقی اس میں کوئی بھی سیم نہیں کیونکہ شاہ سامیہ سے کریں گے جا جاؤ جہتا جہتو جہتم جہنا اور جہت ماضی سمجھے آگے اس کا جا جاؤ جہتا جہتو جہتم جہنا اور جہت جا یجیو مزار اس کا چھے چامیہ کر رہتے ہیں جا یجیو جہ ان آنے والا ڈیش مجی ان اس کا مستر آتا ہے مستر میں آپ ذرا غور کریں آپ کو سمجھ آیا اس کا جی جیم یا حمزہ جیم یا حمزہ جیم یا حمزہ اس کے روی لیٹرز ہیں اور یہ زارہ باس آتا ہے اس کو یاد اکھے گا یہ سامیہ سے نہیں آتا یہ زارہ باس آتا ہے یہ سامیہ سے نہیں کروی لیا گیا لگ یہاں صرف اس مقصر کے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ شاہ کے طرح اس کا بازی قسم تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بر بک کے جو پیسن ہیں وہ دیکھئے آپ سب چاہتے ہیں بلائی شاہ سے آپ سب چاہتے ہیں یہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ماضی ہے یہ مزارے ہیں چاہتے ہیں مزارے ہیں چاہتے ہیں کونسے مزارے تشاہو چاہتے ہیں یہ مزارے تشاہو آپ چاہتے ہو تشاہو آپ سب چاہتے ہیں آپ سب چاہتے ہیں بلائی خیرن تشاہو خیرن اس کے بعد اردو میں ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے شاہا اس نے چاہا اللہ اللہ نے اگر چاہا اللہ نے حل یشاؤنا خیرن حل یشاؤنا خیرن کیا وہ سب بلائی چاہتے ہیں یہ مزارے کا جو ہے نا یشاؤنا کیا وہ سب بلائی چاہتے ہیں نام نام نشاؤنا نہیں یہ یہ بلائی نا سیگا یشاؤنا نام یشاؤنا یہ سیم اس طرح نام کا اضافہ کریں گے اگر آپ اس کو تشاؤنا کہتے ہیں تو یہ سیم وہی بچ جگہ جو بلکل پہلا کوئسن عربی بنانے والا آپ سب چاہتے ہیں بلائی تو سکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق تھا اس کا گرامر کا حصہ مکمل ہوا اور گرامر کے حصے میں ہم نے آج دو فیل سکھے ہیں خوا اور شاہ تو آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اپلانے اور یاد کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور آخر میں کرتے ہیں سبحانک اللہ ومحمدک ونشہد اللہ 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 انتا ناستاغ ونطوب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ